اسلام علیکم قیامت خیز بجلیاں چمک رہی تھیں ماریہ نے دیکھا کہ نیچے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا ناغ آسمان میں بہت ہی اوپر چلا گیا تھا اور ابھی اوپر ہی اوپر چلا جا رہا تھا بھیانک اوڈان کا سیاہ بادل بہت نیچے رہ گیا تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ بادل اتنی بلندی تک نہیں آسکتا تھا ناغ نے ماریہ سے اڑتے اڑتے کہا ماریہ اوڈان اتنی بلندی تک نہیں آسکتا میں اپنا رخ ملک انگلستان کی طرف مور رہا ہوں مگر میں اس بلندی سے نیچے نہیں آؤں گا تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا ماریہ نے کہا ڈر تو بہت لگ رہا ہے مگر کیا کروں مجبوری ہے ناغ نے کہا گھبراؤ نہیں اگر تم نیچے گیر بھی گئیں تو میں تمہیں نیچے سے اچک لوں گا ناغ نے اب زیادہ بلندی پر جانے کی بجائے وہیں سے اپنا رخ جنوب مغرب کی طرف کر لیا وہ اتنی بلندی پر تھا کہ یہاں تک کوئی آج کا جمبو جٹ تیارہ بھی نہیں اُڑتا ماریہ کو سانس لینے میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی تھی اس نے ناغ سے کہا مجھے سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے ناغ بولا میرے پروں میں مو دے لو پروں کے اندر آکسیجن موجود ہوتی ہے ماریہ نے ایسے ہی کیا اور اسے آسانی سے سانس آنے لگا ناغ نے پیچھے گردن گھوما کر دیکھا بھیانک اوڈان کا سیاہ بادل اب بہت پیچھے اور بہت نیچے رہ گیا تھا وہ ایک سیاہ گمبد لگنے لگا تھا جس کے اندر بجلیوں کی لہریں لکیروں کی تنہا چمک رہی تھی ناغ نے اپنی رفتار اور تیز کر دی پھر وہ اتنی دور نکل گیا کہ نیچے سمندر شروع ہو گیا ناغ نے نیچے دیکھا اسے اب بھیانک اوڈان کا سیاہ بادل کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا ناغ نے ماریہ سے کہا اور ڈان سے ہمارا پیچھا چھوٹ کیا ہے ماریہ ماریہ نے بھی ناغ کے پروں میں سے سر نکال کر نیچے دیکھا اسے سیاہ بادل کہیں نظر نہیں آ رہا تھا چاند آسمان پر چمک رہا تھا چاندنی میں ناغ اور ماریہ نے دیکھا کہ ان کے نیچے بہت دور سمندر کی لہریں بہت مدھم نظر آ رہی تھی ناغ نے کہا کہ وہ بلندی کم کر کے نیچے آ رہا ہے اس کے ساتھی ناغ نے بلندی کم کرنی شروع کر دی وہ نیچے آتے آتے اتنی نیچے آ گیا کہ ماریہ کو سمندر کی لہریں صاف نظر آنے لگیں اس وقت چاندنی میں سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہو رہی تھی لگتا تھا جیسے سمندر میں اوبال آنے والا ہے ناغ نے اپنی رفتار کم نہیں کی تھی وہ سمندر کے اوپر زیادہ بلندی پر نہیں تھا مگر پوری رفتار سے اڑا جا رہا تھا بہت جلد اس نے سمندر پار کر لیا چاند اب مغرب کی طرف سمندر پر جھک آیا تھا اور اس کی روشنی بھی پھیکی پڑنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ اب تھوڑی دیر میں سورج نکلنے والا تھا ناغ نے ایک بار پھر احتیاط کی طور پر اپنے پیچھے دیکھا آسمان بلکل صاف تھا ستارے دھندلے دھندلے ہو کر چمک رہے تھے بھیانک اور ڈان ان کے پیچھے نہیں آ رہا تھا ناغ نے ماریہ سے کہا ہم ملک انگلستان پہنچنے والے ہیں ماریہ یہ سینکڑوں برس پرانا پوری سرار اور آسیب زدہ ملک ہے جہاں اگرچہ گھروں میں لوگ لمپ چلاتی ہیں مگر وہ جادو ٹونے اور تہمات میں پھنسے ہوئے ہیں کبرستان سے لاشیں غائب ہو جاتی ہیں ماریہ نے کہا خدا کے لیے اب کسی جگہ زمین پر اتر آو میں سخت تھک گئی ہوں تمہاری گردن سے چمٹے چمٹے میرے بازو شل ہو گئی ہیں ناغ بولا بس اب ذرا سی دیر میں نیچے اتر آئیں گے نیچے بڑی بڑی نوکھیلی چٹانوں کا اونچا نیچا میدان شروع ہو گیا تھا ناغ نے اب سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ اڑنا شروع کر دیا وہ اس ملکی ایسی بندرگاہ پر جانا چاہتا تھا جہاں سے اسے ہندوستان کے جنوب میں واقع ملک سری لنکا تک جانے کے لیے کوئی بادبانی تجارتی یا مسافر جہاز مل جائے بہت دور تک ناغ کوئی ایک جگہ سمندر کے کنارے پر بہت سی روشنیاں نظر آئیں وہ سمجھ گیا کہ یہ بندرگاہ ہے ناغ نے ماری کو بتایا کہ سامنے بندرگاہ آ رہی ہے میں وہاں جا رہا ہوں بندرگاہ کے اوپر کافی بلندی پر جا کر ناغ نے ایک چکر لگایا یہ ایک بہت بڑی بندرگاہ تھی کئی ایک بادبانی جہاز سمندر میں لنگر ڈالے کھڑے تھے ان کے بادبان لپٹے ہوئے تھے اور مسدولوں پر لیمپ روشن تھے پیچھے پہاڑی ڈالان پر ایک پورا شہر آباد تھا ناغ بندرگاہ کے قریب ایک ویران علاقے میں چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے درمیان زمین پر اتر آیا ماریہ نے خدا کا شکر ادا کیا ناغ نے فوراں انسانی شکل اکتیار کر لی اس وقت اگرچہ سورج نکلنے والا تھا مگر کوہرے کی وجہ سے اردگرد اندھیرہ پھیلا تھا ناغ کو وہاں اترتے کسی نے نہ دیکھا تھا سردی کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں بند تھے بندرگاہ پر بھی کوئی آدمی نہیں تھا صرف چوکی دار چل پھر کر پہرہ دے رہے تھے بندرگاہ سے تھوڑی دور ایک جگہ کاروان سرائی تھی جس کے باہر سبز لیمپ روشن تھا یہ کاروان سرائی ہونے کی نشانی تھی ناغ نے ماریہ کو ساتھ لیا اور اس کاروان سرائی کی طرف چل پڑا ماریہ اور ناغ نے بھیڑ کی خال کے لبادے اوڑ رکھے تھے ناغ کو اس کی ضرورت نہ تھی مگر ماریہ کو سردی لگ رہی تھی کیونکہ وہ انسانی جسم کے ساتھ تھی یہ ابھی حالت میں نہیں تھی ناغ نے لبادے کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا لڑکی گبوت اس کی جیب میں تھا وہ ماریہ سے کہنے لگا اس بھیانک اور ڈان سے تو پیچھا چھوٹا ماریہ نے کہا مجھے امید رہی کہ وہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑ دے گا وہ کہیں نہ کہیں ضرور ظاہر ہو کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا ناغ کاندھے اچھکا کر بولا دیکھا جائے گا مجھے خوشی ہے کہ ہم اس لڑکی کو بچا کر لیائی ہیں ماریہ نے کہا اس کا فائدہ کیا ہے وہ تو لکڑی کے بھت کی شکل میں ہے اس بھت کو ہم زندہ تو نہیں کر سکتی ناغ کہنے لگا اس کی بھی کوشش کریں گے ہم سری لنکا دیس کی طرف جا رہی ہیں وہ دیس پرسرار منتروں دیوداسیوں اور پرانے منتروں کی گپھاؤں کا ملک ہے ہو سکتا ہے وہاں ہمیں کوئی ایسا منتر مل جائے جو اس بھت کو پھر سے زندہ کر دے ماریہ نے کہا امید تو یہی رکھنی چاہیے لیکن تمہیں تمہاری پہلے والی چندری کا دیوداسی تو ابھی تک نہیں ملی ناغ بولا ہاں تم نے چندری کا کو یاد دلا دیا اس نے مصیبت میں بڑی مدد کی تھی مگر وہ اپنے اگلے جنم میں کہیں زندگی بسر کر رہی ہوگی معلوم نہیں کہ وہ اس جنم میں کس شکل میں ہوگی کہاں ہوگی مجھے پہچانے گی بھی یا نہیں شاید مجھے پہچانے بھی نہ ماری نے کہا ان باتوں کو چھوڑو مجھے سرائے کے باہر کھڑے کھڑے سردی لگ رہی ہے تمہیں تو سردی لگتی نہیں سرائے کا دروازہ کھٹ کھٹاؤ ناغ نے جلدی سے سرائے کے بند دروازے پر دستک دی کسی نے دروازہ نہ کھولا چھ سات بار دروازہ کھٹ کھٹانے کے بعد اندر سے کسی نے لوہے کی صلاح کھٹا کر چٹکنی اتاری اور دروازہ ذرا سا کھولا ایک عجیب سی اود بلاو والی شکل نمودار ہوئی یہ سرائے کا پرانا نوکر اور پہرے دار تھا جو سرائے کے اندر تختے پر سو رہا تھا اس نے ناغ اور ماریہ کو گھول کر دیکھا اور پوچھا کیا بات ہے ناغ نے اسے کہا کہ وہ مسافر ہیں رات گزارنے کے لیے کوٹھری مل جائے گی کیا ہم کوٹھری کا کرائے ادا کریں گے وہ آدمی بولا کرائے کے بغیر تمہیں اندر گھسنے کون دے گا پھر دروازہ ذرا سا کھول کر پوچھا تمہارا سامان کہاں ہے کیا گھڑا بھی ساتھ ہے ناغ نے کہاں نہیں ہمارے پاس کوئی سامان نہیں گھڑا راستے میں سردی سے ٹھٹھر کر مر گیا تھا چاندی کے دو سکے نکالو ناغ نے لبادے کی جیب سے چاندی کے تین سکے نکال کر بڑھے ناغ کر کی ہتھلی پر اکھ دی اور کہا ایک سکہ تمہارا انام ہے ناغ کر نے جلدی سے پورا دروازہ کھول دیا اور خوشی سے مسکراتا ہوا بولا اندر آ جاؤ کیا تم میاں بیوی ہو ناغ نے کہا نہیں ہم بہن بھائی ہیں پھر تو تم الگ الگ کوٹھری میں رہو گے ہاں ناغ بولا ہمیں دو کوٹھریاں مل جائیں تو اچھا ہے ناغ کر کہنے لگا میں تمہیں ساتھ ساتھ دو کوٹھریاں دیے دیتا ہوں مگر دو سکے اور دینے پڑیں گے ناغ نے اسے مزید چاندی کے تین سکے دے دیے ناغ کر نے ان کی کوٹھریوں میں آتش دان میں آگ روشن کر دی اور بولا صبح ہونے والی ہے میں تھوڑی دیر بعد تمہاری لئے دودھ اور روٹی لاؤں گا ناغ نے ماریہ سے کہا کہ تم تھک گئی ہو اور خود اپنی کوٹھری میں لیٹ جاؤ اس نے لڑکی کا بتھ نکال کر لیمپ کی روشنی میں گوھر سے دیکھا بتھ کی آنکھوں میں جو شیشے کی گولیاں تھی وہ چمک رہی تھی لیمپ کی روشنی ان پر پڑھ رہی تھی اور ان کے اندر سے کرنے نکلتی نظر آ رہی تھی لڑکی کا چہرہ لکڑی کا تھا سارا بتھی لکڑی کا تھا اس میں بالکل جان نہیں تھی ناغ نے اسے دوبارہ اپنے لبادے کے اندر چھپا کر رکھ لیا اتنے میں صبح ہو گئی سرائے کے دوسرے مسافر جاگ پڑے اور ان کے چلنے پھرنے اور باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں ناغ نے ماریہ کو جا کر جگایا گرم پانی سے ماریہ نے موہا دھویا پھر ناغ کی کوٹھری میں آ کر آتش دان کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی اور بولی انسانی جسم میں آنے کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ نیند بڑے مزے کی آتی ہے ناغ ہنس کر بولا یہ تو تم نے ٹھیک کہا مگر ذرا سوچو کہ اس میں تکلیفیں کتنی ہیں ہر وقت موت کا خوف تھکاوت بھوک پیاس بیماری اور غم فکر نا بھائی مجھے تو ایسی زندگی بلکل پسند نہیں ماریہ نے کہا مجھے تو بھوک لگ رہی ہے ناغ وہ نوکر ابھی تک نہیں آیا ناغ نے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا کہہ گیا تھا میں دودھ اور روٹی لے کر آوں گا بس آ ہی رہا ہوگا تھوڑی دیر بعد نوکر دودھ وغیرہ لے کر آ گیا ناغ اور ماریہ نے مل کر ناشتہ کیا اور پھر ناغ اکیلہ ہی یہ معلوم کرنے کے لیے بندرگاہ کی طرف نکل گیا کہ بندرگاہ سے لنکا کی طرف جہاز کب جائے گا بندرگاہ پر بڑی رونک تھی ہر طرف جہاز کھڑے تھے کسی میں مسافر چڑھ رہے تھے کسی سے مسافر اتر رہے تھے کسی جہاز پر تجارتی سامان لاتا جا رہا تھا ناغ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جہاز کی سیڑی کے پاس کھڑا تختی پر سامان کا اندراج کر رہا تھا ناغ نے اسے پوچھا کیوں بھائی لنکا کو جہاز کب جائے گا آدمی نے کہا تم کہاں سے آئے ہو بھائی کہ تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ یہی وہ جہاز ہے جو سیڑی لنکا کو جا رہا ہے ناغ جلدی سے سرائے کی طرف بھاگا اور ماریو کو لے کر بندرگاہ پر آ گیا اس نے جہاز کے کپتان سے ملاقات کی اور بتایا کہ ہم دونوں بہن بھائی سیڑی لنکا جانا چاہتے ہیں کپتان بولا یہ تجارتی جہاز ہے اس پر مسافر سفر نہیں کر سکتی سیڑی لنکا کو مسافر جہاز ایک مہینے بعد جائے گا ناغ نے سوچا کہ ایک ماں یہاں کون پڑا رہے گا چنانچہ اس نے اسرار کیا کہ وہ انہیں بھی ساتھ لے چلے کپتان نے انکار کر دیا ناغ نے کہا اچھا تو پھر ایسا کریں کہ میری بہن کو جہاز پر سوار کر کے لنکا پہنچا دیں میں اس کا کرایا دگنا دے دوں گا کپتان نے ماریا کو دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی ہے چلو اسے ساتھ لیے چلتی ہیں ہو سکتا ہے راستے میں اس سے شادی ہی ہو جائے اس نے ناغ سے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بہن کو لنکا پہنچا دوں گا مگر تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا اس کا نام کیا ہے ماریا نے کہا میرا نام ماریا ہے ناغ نے ماریا کو الگ لے جا کر سمجھایا کہ تم جہاز پر سوار ہو جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ ہی اکاب کی شکل میں جہاز پر آ جاؤں گا اس کپتان کو میری خفیہ طاقت کا علم ہی نہیں ہے ماریا خوش ہو کر جہاز پر سوار ہو گئی ناغ نے اس کا قرائے ادا کر دیا اور کپتان کے سامنے بندرگاہ سے باہر نکل گیا لیکن کچھ دور جانے کے بعد ایک ویران سی جگہ دیکھ کر اس نے اکاب کی شکل بدلی اور اڑتا ہوا جہاز کے مسطول پر آ کر بیٹھ کیا پھر جب جہاز روانہ ہونے لگا اور اس کا لنگر اٹھا دیا گیا اور بعد بان بھی کھل گئے تو ناغ اوپر سے اڑ کر نیچے جہاز کے ارشے پر اس جگہ آ گیا جہاں ماریا ارشے پر سامان کی بڑی بڑی گانٹھوں کے پاس بیٹھی تھی ناغ نے اپنی انسانی شکل اختیار کی اور ماریا سے کہا میں آگ یہا ہوں ماریا ماریا نے کہا اگر کپتان نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ سخت ناراض ہوگا ہو سکتا ہے تمہیں جہاز سے اس سمندر میں دھکا دے دی ناغ مسکر آیا تو پھر کیا ہوگا میں اڑ جاؤں گا ماریا ہنسنے لگی مگر پھر بولی ناغ بھئیہ وہ میرا دشمن بن جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ کسی جگہ راستے میں جہاز روک کر مجھے ہی اتار دی ناغ کہنے لگا تو پھر جب وہ ادھر آتا دکھائی دے گا تو میں یہاں سے گائب ہو جاؤں گا ابھی وہ باتیں ہی کر رہا تھا کہ اچانک ایک طرف سے کپتان نمودار ہوا وہ ملاہوں کو ہدایات دے رہا تھا کہ بات بانوں کو پوری طرح سے کھولو سامان کو ادھر لگاؤ وہ بڑا بد دماغ تھا ناغروں کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا ماریا نے ناغ سے کہا ناغ کپتان آ رہا ہے ناغ فورا ایک چھوٹا سا سامب بن کر ماریا کے لبادے کے کالر کے اندر گز گیا کپتان نے دور سے ماریا کو دیکھا اور اس کے پاس آ کر بولا ماریا تم یہاں ارشے پر کیوں بیٹھی ہو یہاں تو بڑی تھنڈی ہوا چلتی ہے نیچے کیون میں چلو تمہارے لئے ایک پورا کیون موجود ہے ماریا نے سوچا کہ چلو اس پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے یہ کپتان تو اس کا کچھ بھی نہیں بگار سکتا وہ کپتان کے ساتھ نیچے کیون میں آگئی کیون میں ایک بستر لگا تھا دو گرم کمبل بھی تھے میز کرسی بھی تھی کپتان نے نوکر سے کہا کہ کھانا لو وہ ماریا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا کھانا مزیدار تھا کھانے کے بعد کپتان نے ماریا سے کہا ماریا کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی میں ابھی تک کوا رہا ہوں دنیا میں بالکل اکیلا ہوں ماریا نے کہا سری لنکا میں میرے ماں باپ ہیں ان سے بات کرنا اگر انہوں نے اجازت دے دی تو تم سے ضرور بیاہ کر لوں گی کیونکہ میں ماں باپ کی مرضی کے خلاف ہرگز بیاہ نہیں کر سکتی کپتان بڑا خوش ہوا کہنے لگا ٹھیک ہے لنکا چل کر میں تمہارے ماں باپ سے ضرور ملوں گا کپتان خوش خوش باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد ناغ اپنی انسانی شکل میں آ گیا اور ماریا سے کہنے لگا ارے یہ کپتان تو واقعی تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے کیا تم اس سے شادی کر لوگی ماریا نے ہنس کر کہا ناغ بھئیہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ ہم لوگ شادی بیاہ کے معاملوں سے بلند ہیں ہماری دنیا ایک پورسرار اور ایڈونچرس دنیا ہے اور ہم ہزاروں برس کے سفر پر ہیں شادی کروں گی تو میرا شوہر چالیس پچاس برس میں بڑھا خوشٹ ہو جائے گا جبکہ میں جوان رہوں گی تو اس سے فائدہ کیا ناغ بھی ہنسنے لگا پھر بولا ابھی ایک مہینے کا سفر باقی ہے میرا خیال ہے کہ میں پہلے ہوا میں اڑتا ہوا لنکا کے ملک میں پہنچ کر کرٹی تھیو سونگ اور امبر کو تلاش کرتا ہوں ماریا کہنے لگی تو میں اس جہاز پر اکیلی سفر کروں گی میرے پاس تو میری غیر معمولی طاقت بھی نہیں ہے کچھ ہو گیا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ناغ سوچ کر بولا اچھا اس موضوع پر کل بات کریں گے وہ باتیں کر رہے تھے کہ باہر کپتان ٹوکری میں ماریا کے لئے کچھ پھل لے کر آ گیا اس کو کیون کے اندر ماریا کے کسی مرد سے باتیں کرنے کی آواز آئی تو اس کا ماتھا ٹھنکا کہ یہ لڑکی ماریا کس سے باتیں کر رہی ہے اس نے کیون کے خفیہ سراخ میں سے جھانکر دیکھا تو دنگ ہو کر رہ گیا کیونکہ ماریا کے پاس اس کا ہی بھائی بیٹھا تھا جس کو کپتان نے جہاز پر سوار ہونے سے روک دیا تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کہاں سے جہاز پر آ گیا اسے غصہ بھی بہت آیا اس نے زور سے دروازے پر ہاتھ مار کر کہا ماریا دروازہ کھولو ناگ نے جلدی سے سانس کھینچا اور سام پن کر ماریا کے لبادے کے کالر میں جا چھپا ماریا نے دروازہ کھول دیا کپتان آتے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا کہاں ہے تمہارا بھائی وہ جہاز پر کیسے آ گیا اس کو کس نے اجازت دی کہ جہاز پر سوار ہو جائے ماریا نے کہا وہ تو جہاز پر کہیں بھی نہیں ہے کپتان بولا میں نے ابھی ابھی اسے یہاں تم سے باتیں کرتے دیکھا ہے ماریا نے کہا آپ کو دھوکہ ہوا ہے اگر وہ یہاں ہوتا تو کہاں جا سکتا تھا چھوٹا سا کیبن ہے آپ خود اسے تلاش کر کے دیکھ لیں کپتان نے بستر کے نیچے دیکھا کونے میں دیکھا میں اس کے نیچے دیکھا چھوٹا سا کیبن تھا ناگ اسے کہیں نہ ملا مگر وہ اپنی آنکھوں سے ناگ کو دیکھ چکا تھا اپنی آنکھیں ملتے ہوئے بولا شاید میں نے جاگتے میں کوئی خواب دیکھا ہے اگر وہ یہاں ہوتا تو کہاں غائب ہو سکتا تھا ماریا نے کہا یہی تو میں کہہ رہی تھی آپ کو دھوکہ ہوا ہے کپتان نے پھل ماریا کے سامنے میز پر رکھے بولا یہ میں تمہاری لیل آیا تھا اور آنکھیں ملتا کیبن کے کونے میں بار بار نظریں ڈالتا سر ہلاتا باہر چلا گیا اس کے جانے کے بعد ماریا نے باہر جھانک کر دیکھا کپتان جب اپنے کیبن میں چلا گیا تو ماریا نے ناگ سے کہا وہ کسی خفیہ سوراک سے دیکھ رہا تھا ناگ ناگ نے انسانی شکل بدلی اور کہا دیکھتا ہے تو دیکھے مجھے اس کی کیا پرواہ ہے ہاں تو ماریا میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ یوں تو جہاز میں ایک مہینہ لگ جائے گا بڑا وقت ضائع ہوگا بہتر یہی ہے کہ میں اس جہاز سے پہلے اڑتا ہوا لنکا پہنچ کر تھیوسونگ اور کھیٹی کو تلاش کرتا ہوں جس روز یہ جہاز لنکا کی بندرگاہ پر لگے گا اس روز سب کو معلوم ہو جائے گا کہ جہاز آ گیا ہے میں وہاں تمہیں لینے کے لئے پہنچ جاؤں گا ماریا کو ناگ کیے تجویز پسند ضرور آئی تھی مگر وہ محض اس لئے فکر مند تھی کہ وہ ایک عام کمزور عورت کی شکل میں زندہ تھی اور اکیلی عورت پر کوئی بھی مصیبت پر سکتی تھی اکیلی عورت مصیبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی پھر بھی اس نے ناگ کو اجازت دے دی کیونکہ اسے امبر تھو سونگ اور کھیٹی کا بھی خیال تھا کہ کہیں وہ کسی مشکل میں نہ ہو اور انہیں ناگ کی ضرورت نہ ہو اس نے کہا ٹھیک ہے ناگ بہیہ اگر تمہاری یہی صلاح ہے تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے ناگ نے لڑکی کا چھوٹا سا بت جیپ میں سے نکال کر ماریہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کیا خیال ہے تمہارا یہ بت اگر تم اپنے پاس رکھ لو تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا ماریہ نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن میں سوچتی ہوں کہ کہیں یہ کسی کے ہاتھ آ گیا تو وہ اسے گم کر دے گا کیونکہ لڑکی کا بت بڑا خوبصورت ہے اور اس کی آنکھوں میں جو شیشے کی گولیاں لگی ہیں بلکل ہیروں کی طرح معلوم ہوتی ہیں کوئی انہیں ہیرے سمجھ کر ہی میرے کیابن سے نہ چھوڑا لے ماریہ نے بت کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس کی طرف گوھر سے دیکھ رہی تھی ناگ نے کہا بہتر ہے میں اسے اپنے پاس ہی رکھتا ہوں ماریہ لڑکی کے بت کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی پھر بولی اس لڑکی کا ماتھا کتنا گول ہے اور خوبصورت ہے اور ماریہ نے لڑکی کے بت کے ماتھے پر انگلی پھیری اسے ایک جھٹکہ لگا اور ناگ کے دیکھتے دیکھتے ماریہ غائب ہو گئی ماریہ ماریہ ناگ بیک تیار پکار اٹھا ماریہ نے کہا میں تمہارے پاس ہی ہوں ناگ مگر میں غائب ہو گئی ہوں مجھے میری طاقت واپس مل گئی ہے ناگ نے گھبرا کر کہا تم ٹھیک تو ہو نا ماریہ تم پر کسی تلسم کا اثر تو نہیں ہوا ماریہ بولی بلکل نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اپنے اندر کسی جادو تلسم کا اثر محسوس نہیں کر رہی ماریہ خوش ہو کر بولی ناگ یہ لڑکی کا بت ہمارا سب سے بڑا ہمدرد ہے دیکھو اس کے ماتے پر ہاتھ لگانے سے مجھے میری کھوئی ہوئی طاقت مل گئی ناگ نے کہا بت ابھی تک تمہارے پاس ہے نا مجھے بت نظر نہیں آ رہا یہ ناگ نے ڈراما کیا تھا اسے ماریہ کا جسم تو نہیں مگر دھندلا سایا صاف نظر آ رہا تھا یہ متکال بوٹی کے سرمے کا کرشما تھا مگر اس نے ماریہ پر ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے اسے ماریہ کا پورا جسم نظر آنا مند ہوا صرف دھندلا سایا نظر آیا تو وہ فوراں سمجھ گیا کہ لڑکی کے بت کے ماتے پر ہاتھ لگانے سے ماریہ کی کھوئی طاقت واپس آ گئی ہے لیکن ناگ نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ ماریہ کو یہ نہیں بتائے گا کہ وہ گیابی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے اس لئے اس نے چلا کر پوچھا تھا کہ ماریہ تم کہاں ہو وہ اس وقت بھی ماریہ کا دھندلا سایا دیکھ رہا تھا اس دھندلے سایا نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ماریہ غائب ہو گئی ہے اور یہ ساری کنامت لڑکی کے بت کے ماتے پر انگلی لگانے سے واقع ہوئی ہے ناگ کو ماریہ کے ہاتھ میں یہ لڑکی کے بت کا دھندلا سایا بھی صاف دکھائی دے رہا تھا ماریہ نے کہا ناگ بت میرے پاس ہی ہے یہ لو میں اسے میز پر رکھ رہی ہوں ناگ پہلی بار ماریہ کو غائب حالت میں حرکت کرتے دیکھ رہا تھا اس کے دھندلے سایا نے بت کے سایا کو میز پر رکھ دیا میز پر رکھتے ہی لڑکی کا بت صاف نظر آنے لگا ناگ کو اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ ماریہ کو اس کی کھوئی ہوئی طاقت واپس مل گئی ہے اس نے ماریہ سے کہا اب تمہیں اس جہاز میں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب تم بھی میرے ساتھ ہوا میں اڑ کر لنکا کی طرف جا سکتی ہو ماریہ مسکرائی پہلے ماریہ مسکراتی تھی تو ناگ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا اب وہ اس کے دھندلے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا ناگ سے نہ رہا گیا بولا ماریہ تم مسکرہ رہی ہو ماریہ جھونکی کہنے لگی مسکرانے کی تو کوئی آواز نہیں ہوتی اور میں غائب بھی ہوں پھر تم نے کیسے دیکھ لیا کہ میں مسکرہ رہی ہوں ناگ نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بھئی میں نے تو اندازہ لگایا ہے بھلا میں تمہیں کیسے دیکھ سکتا ہوں اچھا ان باتوں کو چھوڑو اور اب یہ بتاؤ کہ پروگرام کیا ہے کیا تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو ماریہ نے کہا کیوں نہیں میں یہاں رہ کر کیا کروں گی ناگ نے لڑکی کا بت اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو پھر اس بت کو تم اپنے پاس رکھو کیونکہ تمہارے پاس ہی غائب ہو کر رہے گا ماریہ نے بت اپنے ہاتھ میں لے لیا جو فوراں ہی غائب ہو گیا دوسروں کے لئے ماریہ اور لڑکی کا بت بلکل غائب تھے مگر ناگ کو ان کے دھندلے دھندلے سائے بلکل صاف دکھائی دے رہے تھے کیابن کا دروازہ زور سے کھٹکا دروازہ کھولو دروازہ کھولو ماریہ نے کہا شاید وہ کپتان کمبخت پھر آ گیا ہے ناگ نے کہا تم غائب ہو وہ تمہیں تو دیکھ نہیں سکتا میں اسے سنبھالتا ہوں ذرا مزا رہے گا ماریہ اسے روکنے لگی مگر ناگ نے دروازہ کھول دیا کپتان نے ناگ کو دیکھا تو اس کا پارا چڑھ گیا اس نے ناگ کو غصے میں آ کر کہا تم یہاں کیسے آ گئے تم کو جہاز پر چڑھنے کی کس نے اجازت دی اور وہ وہ تمہاری بہن ماریہ کہاں ہے ابھی تو میں نے اس کی آواز سنی تھی ناگ نے کہا میں خود اس کی تلاش میں آیا تھا وہ تو یہاں کہیں نہیں ہے کپتان نے کہا مگر میں نے ابھی تمہیں اسے باتیں کرتے سنا تھا پھر تم کس سے باتیں کر رہے تھے ناگ نے کہا آپ نے شاید کوئی خواب دیکھا ہے جاگتے میں یا پھر آپ کو دھوکہ ہوا ہے کپتان نے اپنا سر پکڑ لیا اور ٹوپی اتار کر میز پر زور سے مارتے ہوئے کہا میں ہر بار ایک ہی خواب کیسے دیکھ سکتا ہوں پہلے تم غائب ہوئے اب تمہاری بہن غائب ہو گئی ہے تم لوگ کون ہو کیا تم افریقہ کے جادوگر ہو ناگ نے کہا ہم میں سے کوئی بھی جادوگر نہیں ہے میری بہن ماریا ابھی ابھی باہر گئی ہے میں چوری چھپے جہاز پر چڑ گیا تھا کپتان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ سر پیٹتا ہوا وہاں سے چلا گیا اس کے جاتے ہی ناگ نے ماریا کی طرف دیکھا اب وہ ماریا کے دھنگلے سائے کو دیکھ سکتا تھا ماریا نے محسوس نہ کیا کہ ناگ اسے تک رہا ہے ناگ نے فورا نظریں دوسری طرف کر دی اور بولا ماریا ابھی تم ظاہر مت ہونا میں نے کپتان سے کہا ہے کہ تم باہر گئی ہوئی ہو ماریا نے کہا اب ہمیں اس کپتان کے نخرے برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں یہاں سے لنکا کی طرف کوچھ کر جانا چاہیے ناگ بولا تم ٹھیک کہتی ہو ابھی دن کا وقت ہے ہمیں یہاں سے پرواز کر جانا چاہیے میں اوپر جہاز کے ڈیک پر جاتا ہوں تم بھی وہاں پہنچاؤ ناگ کیبن سے نکل کر ڈیک یعنی جہاز کے عرشے پر آیا تو دیکھا کہ کونے میں کپتان اپنے چند ایک ملاہوں کے ساتھ کھڑا تھا اور دور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے کالے بادل کا ایک گولہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتا چلا رہا تھا اس گولے میں بجلیاں چمک رہی تھی ناگ کے دیکھتے دیکھتے یہ سیاہ بادل کا گولہ جہاز کے سر پر پہنچ گیا اس میں سے بجلیاں کوندنے لگیں بادل کڑکنے لگیں ناگ سمجھ گیا کہ یہ بادل کا گولہ بھیانک اورڈان ہے جو اپنے لڑکی کے بت کی تلاش میں جہاز کو تباہ کرنے آیا ہے ناگ بھاگ کر نیچے کیبن کی طرف گیا کہ ماریہ کو بتائے کہ اس نے دیکھا کہ ماریہ کا دھندلا سایا نیچے سیڑوں کے پاس کھڑا تھا ناگ کے موہ سے بیکتیاں نکل گیا ماریہ بھیانک اورڈان ہم سے بدلہ لینے اور اپنا بت واپس لینے آ گیا ہے ماریہ نے حیرانی سے پوچھا تم نے مجھے کیسے دیکھ لیا کہ میں سیڑوں کے پاس کھڑی ہوں ناگ نے سٹ پٹا کر کہا آرے بابا تمہاری خوشبو سے اندازہ لگایا تھا میں تمہیں کہاں دیکھ سکتا ہوں یہاں سے بھاگو وہ بھیانک مخلوق یہاں پہنچ گئی ہے ماریہ نے کہا ہمیں اسی وقت پرواز کرنی چاہیے ماریہ نے جہاز کے عرشے پر آ کر دیکھا کہ سیاہ بادل نے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا زور زور سے بجلی کڑک رہی تھی اور جہاز توفانی ہواوں میں اوپر نیچے ڈھولنے لگا تھا عرشے پر ملہ پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہی تھی کپتان انہیں بار بار ہدایت دے رہا تھا کہ بادبان لپیٹ دو ناگ ابھی سیڑوں میں ہی تھا ماریہ نے سیڑوں میں جا کر ناگ سے کہا اس بھیانک مخلوق نے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اس وقت تو مقاب بن کر بھی سیاہ بجلیوں والے بادل میں سے گزرو گے تو وہ پھونک ڈالیں گے ناگ نے کہا تو پھر ایسا کرو کہ تم بھت لے کر یہاں سے نکل جاؤ تم غائب ہو ماریہ بولی میں تمہیں اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی ناگ نے ماریہ کو کہا کہ وہ زیت نہ کرے اور وہاں سے چلی جائے ماریہ بولی میں جہاز سے کافی اوپر بلندی پر بادل کے اوپر رہوں گی یہ کہہ کر ماریہ عرشے پر جا کر ذرا بلند ہوئی ہی تھی کہ اسے بجلی کا ایک جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر نیچے گر پڑی ماریہ گھتا لگا کر ناگ کے پاس نیچے سیڑھیوں میں آ گئی اس نے ناگ کو بتایا کہ بیانک بادل میں تلیسہ بھی نہیں بلکہ آسمانی بجلی بھی بھری ہوئی ہے اور وہ اس میں سے نہیں گزر سکتی ناگ کیبن کی طرف لپکتے ہوئے بولا میرے پاس کیبن میں آ جاؤ جہاز ایسے ڈول رہا تھا جیسے سمندر میں زبردست بھونچال آ گیا ہو کپتان پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ بادل کہاں سے نمودار ہو گیا کیونکہ وہ موسم بادلوں اور بارش کے توفانوں کا نہیں تھا اس نے جہاز کے بادبان لپیٹ دیئے تھے سمندر میں لنگر پھینک دیا تھا مگر بادل نے سارے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جہاز میں اندھیرہ چھا گیا تھا اب بجلیاں جہاز کے اوپر ارشے پر ادھر ادھر کڑکنے لگی تھی کپتان اور ملہ نیچے جا کر چھپ گئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا تھا جہاز بری طرح ڈول رہا تھا کبھی دائیں طرف ہو جاتا اور کبھی بائیں طرف نیچے ہی نیچے ہوتا جاتا لگتا تھا کہ جہاز ابھی ڈوبا کے ڈوبا توفانی ہواوں نے جہاز کے لنگر کو توڑ ڈالا اور جہاز ایک تنکے کی طرح سمندری لہروں پر بہ نکلا بادل یعنی بھیانک اورڈان سیاہ توفانی بگولے کی شکل میں جہاز کو اپنی لپیٹ میں لیے اسے آگے دھکیل رہا تھا ناغ نے ماریہ سے کہا بھیانک اورڈان کو پتا چل گیا ہے کہ ہم اس کے بدھ کو لے کر اس جہاز پر سفر کر رہی ہیں وہ اب نیچے آنے کی کوشش کرے گا میں حیران ہوں کہ وہ ابھی تک یہاں آیا کیوں نہیں ماریہ بولی ایک بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب تک یہ خطرناک بادل جہاز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں ہمیں سے کوئی بھی یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا اور بادل بھی اندر نہیں آ رہا اس صورت میں ہمیں جہاز میں ہی کسی پوشیدہ جگہ پر چھپ جانا چاہیے ناغ نے کہا ایسی جگہ تو جہاز کا سب سے نیچلا ڈیک ہی ہے جہاں تجارتی سامان بھرا ہوا ہے ماریہ بولی ہمیں وہی جا کر چھپ جانا چاہیے ناغ نے کہا تو چلو میں سام بن کر نیچے چلتا ہوں ناغ نے چھوٹے سیاہ سام کی شکل بدری اور جہاز کی لوہے کے زینے کے پائپر سے رینگتا نیچے اتر گیا یہاں ملاح نہیں تھے ماریہ اس کے ساتھ تھی وہ جہاز کے نیچلے حصے میں آ گئی یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں دیوار کے ساتھ تجارتی سامان کی بڑی بڑی گانٹھیں لگی تھی لکڑی گبت ماریہ کے پاس تھا ناغ ماریہ کے دھندلے سائے کو دیکھ رہا تھا جائزہ لیتی ہوں ناغ کو تیہ خانے میں چھوڑ کر ماریہ اوپر چلی گئی ناغ ایک بہت بڑی گانٹھ کے پیچھے کنڈلی مار کر بیٹھ گیا جہاز اسی طرح ڈول رہا تھا ان گانٹھوں کو رسوں کی مدد سے باندیا گیا تھا مگر جہاز لنگر ٹوٹ جانے کے بعد کھلے سمندر میں ایک طرف کو موٹھائے چلا جا رہا تھا اچانک رسی ٹوٹ گئی اور ایک بہت بڑی گانٹھ ٹوٹ کر جہاز کے پیندے کی دیوار سے ٹکڑائی اس کا اتنا شور پیدا ہوا کہ اوپر سے دو ملہ دوڑے دوڑے نیچے آئے وہ لمبے لمبے آنکڑوں کی مدد سے گانٹھ کے بندل کو دوبارہ پیچھے کھینچ کر باندھنے کی کوشش کرنے لگے اچانک ایک ملہ کی نظر ناغ پر پڑ گئی وہ چیک مار کر بھولا سامپ سامپ دوسرے ملہ نے ناغ پر لوہے کے آنکڑے سے حملہ کر دیا اگر ناغ این وقت پر چھلانگ لگا کر بندلوں کے پیچھے نہ بھاگ جاتا تو وہ شدید زخمی ہو سکتا تھا جہاز میں شور مچ گیا کہ نیچے ایک سامپ ہے کئی ملہ تلوارے اور نیزے لے کر آ گئی کیونکہ جہاز میں سامپ کی موجود کی ان کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی ناغ کو بھی پریشانی ہوئی کہ کہیں یہ کمبخت اسے حلاک ہی نہ کر دیں وہ بندلوں کے پیچھے سے تیزی سے نکل کر جہاز کے پیندے کی دیوار پر چڑھا اور اس کی چھت پر سے رینگتا دروازے میں سے باہر نکل گیا دروازے میں ایک ملہ نیزہ لیے کھڑا تھا ناغ نے اتنی زور سے پھنکار ماری کہ وہ ملہ کو افتادہ ہو کر بھاگ گیا ناغ جہاز کی نیچلی منزل کی رہداری کی چھت پر رینگتے ہوئے دوسرے کونے والے کیابن کی طرف بڑھا اسے اوپر سے بادل کے گرجنے اور بجلیوں کے کڑکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ حیران تھا کہ بھیانک وڈان انسان کی شکل میں نیچے کیوں نہیں آیا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اسے انسانی شکل میں آنے کے لیے لڑکی کے بت کی پیشانی کو انگلی سے چھونا ضروری تھا کیونکہ خانکہ میں اس نے ایسے ہی کیا تھا اس نے اس رات خانکہ میں آتے ہی بت کی پیشانی کو انگلی سے چھوار انسان بن گیا جو انتہائی خطرناک شکل کا انسان تھا اور بت بھی لڑکی بن گیا تھا ناگ نے دیکھا کہ دوسرا کیبن بند تھا وہ کونے میں چھپ گیا یہاں اندھیرا تھا جہاز دائیں بائیں بڑے زور زور سے ڈول رہا تھا اوپر بادنوں میں بجلیاں کڑک رہی تھی بھیانک اور ڈان سخت گیز و غزب کے آلم میں تھا اچانک اسے ماریا زیدنے پر سے نیچے آتی نظر آئی وہ ناگ کی خوشبو پا کر اس کی طرف آ گئی ناگ نے جان بوجھ کر اسے نہ بلائی جب وہ قریب آ گئی تو ناگ نے کہا ماریا مجھے تمہاری خوشبو آ رہی ہے تم آ گئی حالانکہ ناگ ماریا کے دھنلے وجود کو صاف دیکھ رہا تھا ماریا نے کہا ہاں میں تمہارے قریب ہی ہوں اوپر تو توفان مچا ہوا ہے لگتا ہے جہاز کسی نہ کسی انچی لہر سے ٹکرا کر ٹوٹ پوٹ جائے گا یہ سارے ملہ سمندر میں گرک ہو جائیں گے یہ بہت بری بات ہوگی کہ یہ بے گناہ لوگ محضہ ہماری وجہ سے سمندر میں گرک ہو جائیں ناگ نے کہا تو پھر تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں سے باہر تو ہم نکل نہیں سکتے اوپر بھیانک اور ڈان نے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ماریا بولی اگر یہاں سے کہیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سے سمندر نظر آتا ہو تو تم سمندر میں اتر سکتی ہو میں تو دیوار میں سے گزر کر سمندر کے اندر جا سکتی ہوں ناگ نے کہا اس وقت ہم جہاز کے نچلے پیندے میں موجود ہیں یہ حصہ سمندر میں ڈوبا ہوا ہے یہاں اگر کوئی سوراک ہوتا تو سمندر کا پانی اندر آ جاتا ماریا نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا تم اندر سے باہر کیوں آ گئی ہو ناگ نے ماریا کو بتایا کہ اندر ملہ آ گئی تھے انہوں نے مجھے دیکھ لیا اس لئے میں یہاں آ کر چھپ گیا ہوں ماریا کہنے لگی جب سے اوپر بادل میں بجریاں کڑک رہی ہیں اور بادل گرج رہی ہیں میرے ہاتھ میں جو بت ہے وہ اس وقت سے کام پر رہا ہے ناگ نے کہا یہ بھیانک اورڈان کے خوف کی وجہ سے کام پر رہا ہے ہمیں اسے بھی اس شیطانی مخلوق سے بچانا ہے تم ایسا کرو دوسری منزل میں جا کر دیکھو سمندر میں داخل ہونے کی کوئی جگہ ہے کی نہیں مجھے جلدی آ کر خبر کرنا میں اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا ماریا اوپر چلی گئی تھوڑی دیر بعد آئی اور بولی جہاز کی دوسری منزل میں ایک جگہ چھوٹی نالی ہے جہاں سے باورچی کھانے کا پانی سمندر میں گرتا ہے اگر اس میں خطرہ نہ ہو تو تم اس نالی میں سے سمندر میں چھلانگ لگا سکتی ہو ناگ کہنے لگا تم اس دیوار میں سے سمندر میں داخل ہو جانا میں نالی میں سے سمندر میں چھلانگ لگاتا ہوں اس کے سوائے دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کہہ کر ناگ رینگتا ہوا زینے کی چھت پر سے ہوتا دوسری منزل میں آ گیا یہاں کچن کے ساتھی دیوار میں ایک جگہ سوراک تھا ناگ نے اس میں سے گردن باہر نکال کر دیکھا باہر سے آبادل چھائے ہوئے تھے مگر سمندر کی سطح بھی بالکل قریب تھی اور بڑی بڑی سمندری لہریں سوراک سے ٹکرا رہی تھی اور تھوڑا سا سمندری پانی بھی اندر آ جاتا تھا ناگ سوراک میں گھس کر بیٹھ گیا جو ہی سمندر کی ایک بڑی موج بلند ہو کر سوراک سے ٹکرائی ناگ اس کے اندر پھسل گیا لہر اسے جہاز سے دور لے گئی ناگ سمندر کے نیچے ہی نیچے اترتا چلا گیا اب اسے عبادروں کی گرج اور بجلی کی کڑک کی آوازیں بلکل سنائی نہیں دے رہی تھی اس نے سمندر کی گہرائی میں اتر کر اوپر دیکھا جہاز کا بہت بڑا پیندہ سمندر کی لہروں پر ڈولتا آگے نکل گیا تھا یہاں بھیانک وڈان کا سیاہ توفان بادل بھی اس کے ساتھ ہی آگے نکل گیا ہوگا ناگ نے ارد گرد نگاہ دوڑائی وہ ماریہ کو تلاش کر رہا تھا ایک طرف سے اسے ماریہ کا دھندلہ سایا سمندر کے پانی کے اندر اس کی طرف آتا نظر آیا ماریہ بڑے سکون سے بلکل سیدھی کھڑی ناگ کی طرف پڑھ رہی تھی کیونکہ وہ ناگ کو دیکھ رہی تھی ناگ بھی ماریہ کو اپنی طرف آتا دیکھ رہا تھا مگر اس نے یہی ظاہر کیا کہ وہ اسے بلکل نہیں دیکھ رہا ماریہ قریب آئی تو ناگ بولا ماریہ تمہاری خوشبو آ رہی ہے تم خیریت سے ہونا ہاں ناگ تم ٹھیک ہو کیا ماریہ نے پوچھا میں بلکل ٹھیک ہوں لڑکی کی مورتی تمہارے پاس ہی ہے ہاں ناگ مورتی میرے پاس ہی ہے ماریہ نے جواب دیا ناگ ماریہ کے ہاتھ میں لڑکی کی مورتی کو دیکھ رہا تھا مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماریہ پر ابھی اس کا یہ راز کھلے کہ وہ متکال بوٹی کے سرمے کی وجہ سے اسے دیکھ سکتا ہے چنانچہ اس نے یہ بہانہ کر کے پوچھا کہ مورتی کہاں ہے ماریہ بولی ناگ اب ہمیں سمندر کے اندر ہی اندر سفر کرنا ہوگا ناگ نے کہا ہم مشرق کی طرف سفر کریں گے کیونکہ سری لنکا کا ملک سمندر کے مشرق کی طرف ہے اور وہ سمندر کے اندر ہی اندر مشرق کی طرف روح کر کے تیرنے لگے سمندر کی تیہ میں اوپر سے سورج کی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی اب بادنوں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک بلکل گائب ہو چکی تھی ناگ ماریہ کے ساتھ ساتھ سام کی شکل میں تیر رہا تھا اس نے ماریہ سے کہا میرا خیال ہے اب ہمیں سمندر کی سطح پر نکل آنا چاہیے ہم بھیانک اور ڈان کے سیاہ بگولے سے کافی آگے نکل آئی ہیں ماریہ نے کہا تم اسی جگہ سمندر کے نیچے ٹھہرو میں اوپر جا کر دیکھتی ہوں ماریہ بلکل سیدھی سمندر میں اوپر کی طرف چلی گئی ماریہ نے سمندر کی سطح سے سر باہر نکال کر دیکھا آسمان بلکل صاف تھا اور سورج مغرب کی طرف سمندر میں گروب ہو رہا تھا جس کی سورج شمائن سارے سمندر پر پھیل نہیں تھی ناگ کہیں بھیانک اور ڈان کا نام و نشان تھا اور نہ بادبانی جہاز کہیں دکھائی دے رہا تھا ماریہ اسی طرح سمندر کے نیچے اتر گئی اس نے ناگ کو سب خیریت ہے کی خبر دی اور ناگ بھی اس کے ساتھ سمندر کی سطح پر آ گیا سورج کو دیکھ کر انہوں نے اپنے راستے کی سمت مقرر کی اور ماریہ نے ناگ کو اٹھا لیا ماریہ کے ہاتھ میں آتے ہی ناگ غائب ہو گیا لیکن عجیب بات تھی کہ ناگ اپنے دھنلے وجود کو بھی دیکھ رہا تھا یہ اسی متکال بوٹی کے سرمے کا اثر تھا ماریہ سمندر سے نکل کر اوپر فضاء میں بلند ہو گئی اور اس نے انتہائی تیز رفتاری سے مشرق کی طرف اڑنا شروع کر دیا اسے یقین تھا کہ سیری لنکا کا جزیرہ ادھر کو ہی ہے مگر یہ جزیرہ بہت دور تھا رات ہو گئی سمندر پر تاریکی پھیل گئی ماریہ اڑتی چلی گئی ناگ نے کہا ماریہ رات کے اندھیرے میں کہیں ہم راستہ نہ بھول جائیں اس لئے بہتر ہے کہ نیچے اگر کوئی جزیرہ دکھائی دے تو وہاں اتر چلو رات وہاں بسر کر کے دن کی روشنی میں دوبارہ اپنا سفر جاری رکھیں گے ماریہ نے کہا مجھے نیچے کوئی جزیرہ نظر نہیں آ رہا ماریہ پرواز کرتی رہی اس نے ستاروں کا حساب لگال گیا تھا مشرق میں ایک بڑا ستارہ چھمک رہا تھا وہ اسی کی طرف جاری تھی پھر ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف بادل نمودار ہونے لگے میرے خیال میں یہ عام بادل ہیں جو بارش برساتی ہیں مگر اس سے ایک نقصان ہوا ہے کیا مجھے راستے کی سمت کا اندازہ نہیں رہا کیونکہ ستارہ بادلوں میں گم ہو گیا ہے ہمیں کسی نہ کسی ٹاپو پر اترنا ہی پڑے گا ناغ اور ماریہ دونوں نیچے دیکھنے لگے کہ شاید کہیں کوئی جزیرہ دکھائی دے جائے کافی دور آگے جانے کے بعد انہیں سمندر کی سطح پر ایک سیاد دھبا سا دکھائی دیا ہوتا گیا پھر اس کی سیاہ چٹانے رات کے اندھیرے میں دکھائی دینے لگی ماریہ نے کہا اس جزیرے پر چٹانے ہی چٹانے ہیں کوئی درخت نہیں ہے بہرحال میں نیچے اتر رہی ہوں ماریہ نیچے اتر آئی چٹانوں کے درمیان زمین پر چھوٹے چھوٹے بے شمار پتھر بکھرے ہوئے تھے اس نے ناغ کو زمین پر رکھ دیا ناغ فوراں انسانی شکل میں آ گیا اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی ماریہ یہ چھوٹا سا جزیرہ بلکہ ٹھاپو غیر آباد لگتا ہے یہاں کوئی سبزہ نہیں کوئی درخت بھی نظر نہیں آ رہا ماریہ کہنے لگی ہمیں تو صرف رات ہی گزارنی ہے چلو یہاں آگے چل کر کسی چٹان کی کھو میں بیٹھ جاتی ہیں ناغ چٹانوں کے درمیان ایک طرف چلنے لگا چٹانے ایک دوسری کے بلکل ساتھ ساتھ کھڑی تھی اور ان کے درمیان تنگ راستہ تھا چاروں طرف سے سمندر کی لہریں آ کر کنارے کی چٹانوں سے ٹکرا کر شور مچا رہی تھی ماریہ بھی ناغ کے ساتھ ساتھ فضاء میں تیرے ہی تھی لڑکی کی مورتی اس کے ساتھ ہی تھی چلتے چلتے وہ چٹانوں کے بیچ میں ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں اندھیرے میں انہیں ایک کھلی جگہ دکھائی دی ماریہ نے کہا یہاں پتھروں کے درمیان بیٹھ کر ہم آسانی سے رات بسر کر سکتی ہیں ناغ وہیں بیٹھ کیا ماریہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھا گئی مگر بارش نہیں ہو رہی تھی ماریہ نے کہا اگر بارش ہوئی تو ہم وہ سامنے والی چٹان کے سائے میں چلے جائیں گے ناغ بولا یہاں کھلی جگہ پر تھنڈی ہوا اچھی لگتی ہے اندھیرہ بہت تھا مگر ناغ اور ماریہ اندھیرے میں آسانی سے دیکھ سکتے تھے اس لئے انہیں اندھیرے سے کوئی دکت محسوس نہیں ہو رہی تھی وہ امبر کیٹی اور تھیوسونگ کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ ان سے لنکا میں ضرور ملاقات ہو جائے گی ناغ نے کہا کیٹی اور تھیوسونگ تو تمہارے کہنے کے مطابق چونکہ میری تلاش میں سری لنکا کے ملک کی طرف گئے تھے اس لئے ان سے ملاقات ہو جانے کا امکان ہے مگر امبر کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ماریہ بولی امبر میرے ساتھ تمہاری تلاش میں شمال کے ملک توران کی طرف گیا تھا مہا سے ہمارا ہندوستان کی طرف نکل جانے کا پروگرام تھا اس لئے پورا یقین ہے کہ امبر بھی اس علاقے میں کہیں نہ کہیں ہماری تلاش میں گھوم رہا ہوگا وہ باتیں کر رہے تھے کہ انہیں پتھروں کے ٹکرانے کی آواز سنائی دی ناغ چوکرنا ہو گیا اس نے ماریہ سے کہا تم نے یہ آواز سنی ماریہ بولی ہاں ایسا لگتا ہے کوئی زمین کے پتھروں پر چل رہا ہے ناغ نے اسی وقت سام کی شکل اختیار کر لی ماریہ نے کہا میں جا کر دیکھتی ہوں ماریہ فضا میں بلند ہوئی اور اس طرف چلی گئی جس طرف سے انہیں پتھروں پر انسانی پاؤں کے چلنے کی آواز سنائی دی تھی ماریہ سامنے والی چٹانوں کی طرف آئی تو اسے روشنی نظر آئی یہ روشنی آگے بڑھ رہی تھی ماریہ ذرا آگے گئی تو دیکھا کہ دو آدمی سروں پر ایک بھاری صندوق اٹھائے چلے آ رہی ہیں ان کے پیچھے پیچھے دو لمبے ترنگے آدمی کمر کے ساتھ تلوانیں لٹکائے چلے آ رہے تھے ماریہ فوراں سمجھ گئی کہ یہ بحری ڈاکو ہیں جہاز کا ڈاکو کپتان پرانی رسم کے مطابق اپنا خزانہ اس کوفیہ جزیرے پر دفن کرنے آیا ہے اور جب یہ دو آدمی خزانے کو زمین میں دبا دیں گے تو یہ ڈاکو کپتان ان دونوں کی کردنیں اڑا دے گا تاکہ خزانے کا کوئی گواہ موجود نہ رہے ماریہ نے فوراں ناگ کو جا کر خبر کر دی اور کہا تمہارا کیا خیال ہے کیا ہمیں ان دو آدمیوں کو جو خزانہ اٹھائے چلے آ رہے ہیں بچانا چاہیے ناگ بولا اب جبکہ ہم نے انہیں دیکھ لیا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ان دونوں کی جان بچائیں ماریہ نے کہا تو پھر میرے ساتھ چلو حملہ میں کروں گی بچاؤ گے تم قدالوں سے زمین کھود رہے تھے باقی دو پیچھے کھڑے تھے جب گڑھا کھد گیا تو بحری ڈاکوں کے کپتان نے حکم لیا کہ صندوق اس میں دفن کر دیا جائے دونوں ڈاکو گڑھے میں صندوق لے کر اتر گئے پھر انہوں نے اس پر مٹی اور پتھر ڈالنے شروع کر دیئے ماریہ نے کہا کپتان اب ان پر حملہ کرے گا تم پیچھے سے چلو میں تمہارے ساتھ ہوں ناگ داکو کپتان اور اس کے ساتھی نے خاموشی سے تلواریں نیام سے نکالنی دونوں مزدوروں کے پیٹھ ان کی طرف تھی داکو کپتان نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ حملہ کر کے دونوں مزدوروں کی گردنیں اڑا دو جو ہی انہوں نے تلواریں بلند کی ماریہ نے ان کو پیچھے سے کھینچ لیا دونوں حقہ بقہ ہو کر زمین پر گر پڑے ماریہ نے ان کی گردنوں پر اتنی زور سے پاؤں مارا کہ ان کی گردنوں کی ہڈیاں ٹوٹ کر آدھی زمین میں دب گئیں دونوں مزدور حیران پریشان ہو کر ڈاکو کپتان اور اس کے ساتھی کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے ماریہ نے ناگ کے کان میں کہا اب تم سامنے آ جاؤ ناگ فوراں انسان کی شکل میں سامنے آ گیا اور اس نے دونوں آدمیوں کو بتایا کہ تمہارا ڈاکو کپتان تمہیں حلاق کرنا چاہتا تھا دونوں مزدور ناگ کے قدموں میں گر پڑے اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگے ناگ نے کہا تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے آ گئے دونوں مزدور اصل میں بحری ڈاکوں کے جہاز پر فرش وغیرہ دھونے کا کام کرتے تھے ان میں سے ایک کا نام گارشن تھا اس نے ناگ کو بتایا بھائی تم نے ہماری جان بچائی ہے مگر ساتھی تم نے ہمارے سردار اور اس کے ساتھی کو حلاق بھی کر دیا ہے اب ہم واپس اپنے جہاز پر گئے تو اس کپتان کے ساتھی ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے ہم دونوں بھائی ہیں اور بحری ڈاکوں کے جہاز پر مزدوری کر کے پیٹ پالتی ہیں ہم جہاز کا فرش دھوتے تھے اور چھوڑتے موٹے کام کرتے تھے ہم نے کبھی لوٹ مار میں حصہ نہیں لیا اور کبھی کسی کی جان بھی نہیں لی مگر اب ہم جہاز پر واپس نہیں جا سکتے ناگ کو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا بحری جہاز جنوب کی جانب چٹانوں کے درمیان پیچھے سمندر میں کچھ فاصلے پر گہرے پانی میں لنگر انداز ہے ناگ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو گارشن کا دوسرا بھائی کہنے لگا ہمارے موسین ہم واپس اپنے ملک جانا چاہتی ہیں یہاں اس بے آباد جزیرے پر زندہ نہیں رہ سکتے جہاز پر گئے تو کپتان کے ساتھی ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ انہیں بہت جلد پتا چل جائے گا کہ کپتان اور اس کے ساتھی کی لاشیں یہاں پڑی ہیں ناگ بولا تم فکر نہ کرو میں تمہیں تمہارے ملک میں پہنچا دوں گا تم اسی جگہ ٹھہرو میں تمہارے جہاز پر چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں تم یہاں سے کہیں مت جانا یہ کہہ کر ناگ جنوبی چٹانوں کی طرف چل پڑا ماریہ نے سب کچھ سن لیا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی ذرا آگے جا کر اس نے ناگ سے کہا یہ تو ہم نے خوام کھا کی مصیبت مول لے لی اب ان دونوں بھائیوں کو ان کے ملک کیسے پہنچائیں گے ناگ نے کہا جہاز بحری ڈاکوں کی قبضے میں ہے جو ان لوگوں کے دشمن ہیں اور بے قصور لوگوں کا مال لوٹتے اور انہیں حلاق کرتے پھرتی ہیں ہمیں ان انسان دشمن درندوں سے انسان کو بچانا ہوگا ہم جہاز ان دو بھائیوں کے قبضے میں کر دیں گے ماریہ بولی چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ ہم ان دونوں کے لیے کیا کر سکتی ہیں جزیرے کے جنوبی کنارے پر آ کر اور انہوں نے دیکھا کہ دور سمندر میں ایک چھوٹا بادبانی جہاز لنگر ڈالے کھڑا تھا اس میں کہیں کہیں لیمپ روشن تھے کنارے پر ایک کشتی بھی کھڑی تھی اس کشتی پر ڈاکو کپتان اپنا خزانہ لات کر لیا تھا ماریہ بولی چلو جہاز پر چلتی ہیں ناگ نے اکاپ کی شکل بدلی اور وہ دونوں فضاء میں اڑتے ہوئے جہاز کے عرشے پر پہنچ گئے ماریہ تو سیوائے ناگ کے کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی ناگ اکاپ کی شکل میں جہاز کے پچھلے حصے میں آ کر لکڑی کے ایک بڑے صندوق پر بیٹھ گیا جہاز کے فرش پر کچھ بحری ڈاکو بیٹھے انچی آواز میں ایک دوسرے سے مزاک کر رہے تھے ایک نے جزیرے کی طرف دیکھ کر کہا کپتان ابھی تک نہیں آیا دوسرے ڈاکو نے کہا چل کر بتا کرنا چاہیے اس نے پہلے کبھی اتنی دیر نہیں لگائی فوراً چار ڈاکو نے ایک دوسری کشتی سمندر میں اتاری اور اس میں بیٹھ کر چپو چلاتے خاموش اندھیری رات میں جزیرے کی طرف روانہ ہو گئے ماریہ نے ناگ سے کہا تم اسی جگہ بیٹھے رہو ناگ میں جزیرے میں جا کر دونوں مزدور بھائیوں کی حفاظت کرتی ہوں کیونکہ ان لوگوں نے وہاں کپتان اور اس کے ساتھی کی لاشیں دیکھی تو مزدور بھائیوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے ناگ وہیں صندوق پر بیٹھا رہا اور ماریہ جزیرے کی طرف پرواز کر گئی اندھیری رات میں چاروں ڈاکو کشتی چلاتے کنارے پر آ کر اتر گئی انہوں نے اپنی کشتی بھی کپتان کی کشتی کے ساتھ کھڑی کی اور جزیرے کی چٹانوں کی طرف چلنے لگے ان میں سے ایک نے ہاتھ میں مشال تھام رکھی تھی اس کی روشنی میں وہ آگے بڑھ رہے تھے جزیرے میں پہنچ کر انہوں نے اپنے سردار کو آوازیں دیں دونوں بھائیوں نے اپنے ساتھیوں کی آوازیں سنی تو ڈر کر ایک چٹان کے کھو میں چھپ گئے چاروں ڈاکو مشال کی روشنی میں اس جگہ پہنچ گئے جہاں خزانے کا صندوق ایک گڑھے میں پڑا تھا اور پاس ہی ان کے کپتان اور اس کے ساتھی کی لاشیں پڑی تھی ان کی تو آنکھیں سرکھ ہو گئیں انہیں یقین ہو گیا کہ جو دو مزدور بھائی خزانے کا صندوق اٹھا کر یہاں آئے تھے انہوں نے ہی کپتان اور اس کے ساتھی کو مار دیا ہے وہ تلواریں کھینچ کر ان کو تلاش کرنے لگے ماریا ان کے سروں کے اوپر ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی یہ چاروں کونی ڈاکو اس چٹان کے قریب سے گزرے جس کی کھو میں دونوں بھائی ڈر کے مارے چھپے ہوئے تھے مشال کی روشنی میں ڈاکو نے انہیں دیکھ لیا تھا فوراں تلواریں لہراتے ان کی طرف پڑھے مگر انہیں خبر نہیں تھی کہ کھو کے باہر ماریا کھڑی تھی دونوں بھائیوں نے ڈاکو کو آتے دیکھا تو چیخ مار کر بولے ہم نے کپتان کو نہیں مارا ہمیں نہ مارو مگر ڈاکو بھلا کب سنتے تھے وہ تلواریں لہراتے کھو میں داخل ہوئے ہی تھے کہ جو سب سے آگے تھا وہ موکے بل آگے کو گرا ماریا نے اس کی گردن پر زور سے ہاتھ مار دیا تھا وہ ابھی اٹھی رہا تھا کہ ماریا نے دوسرے کو بھی گرا دیا پھر تیسرے اور چوتھے کو بھی ایسی ضرب لگائی کہ چاروں کے چاروں زمین پر شدید زخمی حالت میں بے ہوش پڑے تھے دونوں بھائیوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کونسی طاقت ہے کہ جو ان کی مدد کر رہی ہے وہ کھومے سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ ماریا نے کہا میں سمندروں کی دیوی ہوں میں تمہاری مدد کو آئی ہوں تم یہاں سے نکل کر کشتی میں بیٹھ کر اپنے جہاز کی طرف چلو دونوں بھائی ڈر رہے تھے مگر ماریا نے کہا جو میں کہتی ہوں وہ کرو خوف نہ کھاؤ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا خزانہ بھی اپنے ساتھ کشتی میں رکھ لو دونوں بھائی ڈرتے ڈرتے کھومے سے نکلے اور خزانے والا صندوق سروں پر اٹھائے سمندر کے کنارے آ گئے صندوق کشتی میں رکھا اور جہاز کی طرف چل پڑے ماریا نے کہا میں جہاز پر جا رہی ہوں تم بلا دھڑک چلے آؤ خبردار ڈرنا بلکل نہیں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا دونوں بھائی سہمے ہوئے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ سمندر کی دیوی مسیبت زدوں کی مدد کے لیے کبھی کبھی سمندر سے نکل آیا کرتی ہے وہ خاموشی سے کشتی جہاز کی طرف لیے جا رہے تھے ماریا تیزی سے جہاز پر جا پہنچی ناگ کو سارے حالات بیان کی اور کہا بولی تم دیکھتے رہو ماریا نے ایک جگہ سے مشال اٹھائی اور جہاز کی کونے پر ہوا میں لہرا کر بولی سب یہاں آجاؤ اس نے اپنی آواز میں دب دبا اور رو پیدا کر لیا تھا ماریا نے بلند آواز میں کہا یہاں آجاؤ میں سمندر کی دیوی ہوں میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ جہاز کی عرشے پر جمع ہو جاؤ جو یہاں نہیں آئے گا وہ جہاں ہوگا موت کی نیند سو جائے گا ڈاکو اگرچہ بڑے سنگدل اور ویشی تھے مگر جاہل اور توہم پرست تھے دیوی دیوتوں پر بے حد اعتقاد رکھتے تھے فوراں سارے کے سارے ڈاکو جہاز کے عرشے پر آ کر جمع ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ جہاز کی کونے پر ایک روشن مشال ہوا میں اپنے آپ لہرا رہی ہے تو ان پر خوف تاری ہو گیا انہیں یقین ہو گیا کہ سمندری دیوی ان کے پاس خود آئی ہے ماریا نے بلند آواز میں کہا میں پانچ تک گنتی گنوں گی اس گنتی کے پورے ہونے تک جس نے سمندر میں چھلانگ نہ لگائی میں کھڑے کھڑے اس کی جان قبض کر لوں گی ماریا نے گنتی شروع کر دی ڈاکو میں ہڑ باؤں مجھ گئی ان میں ہر ایک کو یقین تھا کہ اگر وہ گنتی پورے ہونے تک جہاز کے عرشے پر کھڑا رہا تو اس کی جان قبض کر لی جائے گی ماریا کی گنتی ابھی چار تک پہنچی تھی کہ سارے ڈاکو سمندر میں چھلانگے لگا چکے تھے ماریا نے چھلا کر کہا جزیرے کی طرف چلے جاؤ خبردار جس نے اس جہاز کا رکھ کیا وہیں اس کی جان نکل جائے گی ناگ نے دیکھا کہ سارے ڈاکو تیوانا وار ہاتھ پاؤں مارتے جزیرے کی طرف بھاگے جا رہے تھے اس اسرہ میں دوسری طرف سے دونوں بھائی بھی کشتی لے کر جہاز کے ساتھ ہان لگے ماریا نے اوپر سے آواز دی خزانے کو اوپر لے کر خود بھی آ جاؤ اوپر ناگ کو انسانی شکل میں دیکھ کر دونوں بھائی اس کے قدموں میں گر پڑے اب وہ اسے دیوتا سمجھ رہے تھے ماریا نے کہا یہ دیوتا ہے اور میں تمہاری سمندری دیوی ہوں دونوں بھائی چونکر جدر سے آواز آئی تھی ادھر دیکھنے لگے کارشن بولا دیوی جی تم نے اور دیوتا نے ہماری جان بچائی ہے ہم ساری زندگی تمہارا احسان یاد رکھیں گے مگر جہاز کے سارے ڈاکو جزیرے کی طرف کیوں چلے گئے ماریا نے کہا وہ اب ادھر کا رخ نہیں کریں گے اس جہاز کے مالک اب تم دونوں بھائی ہو چونکہ تم نے کبھی کسی انسان کو نہیں مارا کبھی لوٹ مار میں حصہ نہیں لیا بلکہ جہاز میں محنت مزدوری ہی کی ہے اس لیے تمہیں یہ انام دیا جاتا ہے کہ جہاز کے ساتھ ساتھ اس خزانے کے بھی اب تم ہی مالک ہو دونوں بھائی تو حیران رہ گئے ناگ نے کہا کیا تم دونوں اس جہاز کے ذریعے اپنے وطن پہن سکو گے کارشا نے کہا ہاں میرے دیوتا ہمارا وطن یہاں سے شمال مغرب کی طرف چار دن اور تین راتوں کے سمندری سفر کے فاصلے بر ہے ہم جہاز کو چلا سکتی ہیں ماریا نے کہا ٹھیک ہے تم اس جہاز کا لنگر اٹھاؤ اور اپنے وطن کی طرف روانہ ہو جاؤ لیکن میری ایک شرط ضرور پوری کرنا وہ کیا دیوی جی آپ حکم کریں ہم اسے ہر حالت میں پورا کریں گے ماریا نے کہا جو خزانہ تم اپنے ساتھ لیے جا رہے ہو اس میں سے آدھا خزانہ غریبوں محتاجوں اور بیواؤں میں خیرات کر دینا اگر تم نے یہ شرط پوری نہ کی تو میں تمہارے پاس پہنچ کر تمہیں بھی موت کی نیند سلا دوں گی دونوں بھائی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور بولے دیوی ماتا ہم اپنے ملک جاتے ہی سب سے پہلا کام یہی کریں گے کہ آدھا خزانہ غریبوں محتاجوں اور بیواؤں میں خیرات کر دیں گے آپ بے شک وہاں پہنچ کر دیکھ لیں ماریا نے کہا مجھے تم پر یقین ہے لیکن میں اس وقت وہاں موجود ہوں گی جب تم غریبوں میں آدھا خزانہ خیرات کر رہے ہوگے اب لنگر اٹھا کر بادوان کھولو اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو جاؤ ناغ نے پوچھا لنکا کا ساحل یہاں سے ماریا نے جلدی سے اس کے موپر ہاتھ رکھتی اور آہستہ سے کہا یہ لوگ ہمیں دیوی دیوتا سمجھ رہی ہیں اگر ہم ان سے لنکا کا ساحل دریافت کریں گے تو یہ بھی سمجھیں گے کہ ہم دیوی دیوتا نہیں ہیں بلکہ کوئی جادو گار ہیں ماریا نے ایک بار پھر دونوں بھائیوں کو تاقید کی کہ جاتے ہی آدھا خزانہ بانٹے اور ناغ سے کہا ناغ دیوتا چلو ہم بھی اپنے ملک کی طرف روانہ ہو جائیں ناغ نے سام کی شکل بدلی تو دونوں بھائی ڈر کر ایک طرف بھاگ گئے ماریا نے ناغ کو اپنی کلائی کے گردل پیٹ لیا وہ گائب ہو گیا ماریا جاتے جاتے بولی خبردار امانت میں خیانت نہ کرنا میں تمہارے پاس اس وقت موجود ہوں گی اگر تم نے ذرا بھی بددیانتی کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی دونوں بھائیوں نے سر جھکا دیے اور ایک زبان ہو کر کہا دیوی کی شرط ضرور پوری ہوگی آدھا خزانہ غریبوں بیواؤں اور جزیرے پر آگئی جہاز کا لنگر اٹھا کر بادمان کھول دیے گئے جہاز نے کھلے سمندر کی طرف چلنا شروع کر دیا ناغ نے کہا ہم رات بسر کرنے کے لیے اس جزیرے پر اترے تھے اور یہ ہم کس مسیوت میں پڑ گئے کیا خیال ہے رات تھوڑی باقی رہ گئی ہے ماریا نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے سفر پر روانہ ہو جانا چاہیے ناغ نے ماریا کی اس رائے کو پسند کیا اور آسمان کی طرف دیکھا بادروں کے بیچ میں سے مشرق قسمت ستارہ چمک رہا تھا یہی ان کا رہنما ستارہ تھا چنانچہ ناغ نے سام کی شکل بدلی ماریا نے اسے اٹھا کر اپنی کلائی کے گرد لبیٹ لیا اور اسے لے کر فضا میں پرواز کر گئی اب ہم تھوڑی دیر کے لیے امبر کی طرف چلتی ہیں ماریا جب اس سے جدہ ہو گئی بلکہ اس کے ہاتھ سے نکل کر غائب ہو گئی تو وہ ملک بنگال سے نکل کر جنوبی ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا اسے یہ معلوم تھا تھوسونگ اور کٹی ملک لنکا کی طرف گئی ہیں تاکہ ناغ کو وہاں تلاش کرنے کی کوشش کی جائے اس لئے امبر بھی جنوبی ملک لنکا کی طرف چل پڑا کہ کٹی اور تھوسونگ سے ہی جا کر ملاقات کرے اور اسے ماریا کے بارے میں بتائے اور ناغ کے بارے میں پوچھے ہو سکتا ہے کہ انہیں ناغ مل گیا ہو امبر گھوڑے پر سوار تھا وہ گھوڑے کو قدم قدم چلاتا جنگلوں دریاؤں پہاڑوں میں سے گزرتا ایک دریاء کے کنارے پہنچ کر رک گیا دریاء کا پانی بہت تیجی سے آگے بہ رہا تھا امبر اگر گھوڑے کو لے کر دریاء میں اترتا ہے تو خطرہ تھا کہ دریاء کی تیز لہنے امبر کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی مگر گھوڑے کو ضرور بہا کر لے جائیں گی چنانچہ وہ دریاء کے کنارے کے ساتھ ساتھ گھوڑے کو چلانے لگا اس کا خیال تھا کہ شاید آگے جا کر کہیں کوئی پول آ جائے مگر اس سمانے میں دریاؤں پر بہت ہی کم پول ہوا کرتی تھی اور یہ پول بھی کشنیوں کو جوڑ کر اور رسوں سے باندھ کر بنائے گئی تھی امبر کو کوئی ایسا پول بھی نہ ملا پھر بھی وہ چلتا گیا کیونکہ وہ اپنے گھوڑے کو تیز رفتار دریاء کی توفانی لہروں کے سپورد نہیں کرنا چاہتا تھا جس راستے پر امبر گھوڑے پر سوار چلا جا رہا تھا وہ آگے جا کر ایک پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کر آگے جا رہا تھا پہاڑی کے پیچھے ایک چھوٹا سا جنگل تھا جہاں بے شمار درخت تھے ان درختوں میں امبر کو ایک جگہ سے بھاپ کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے امبر حیران ہوا کہ یہ بھاپ کے بادل یہاں کہاں سے اٹھ رہی ہیں کیا یہاں کوئی گرم پانی کا جشمہ ہے اس نے گھوڑا اس طرف بڑھایا اس نے درختوں کے قریب جا کر جو منظر دیکھا وہ اتنا حیران کر دینے والا تھا کہ امبر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اس نے دیکھا کہ درختوں کے درمیان پتھروں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا تالاب بنا ہوا ہے اس تالاب کے کنارے کا آدمی بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں ایک والٹی ہے وہ تالاب میں سے بالٹی پانی کی بھرتا ہے اور اسے مو لگا کر پینا شروع کر دیتا ہے بالٹی کا پانی ختم ہوتا ہے تو پھر بالٹی تالاب میں ڈال کر پانی بھرتا ہے اور مو سے لگا کر گٹا گٹ پی جاتا ہے اس کے جسم سے بھاپ لہروں کی شکل میں نکل نکل کر درختوں میں بادلوں کی طرح بلند ہو رہی تھی امبر کے دیکھتے دیکھتے تالاب کے کنارے والا آدمی چھ ساتھ پانی کی بھری بالٹیاں پی گیا معلوم ہوتا تھا کہ وہ جو پانی پیتا ہے وہ اس کے جسم میں جا کر بھاپ بن کر اس کے جسم سے خارج ہو جاتا ہے کام میں لگا رہا اور تالاب میں پانی کی بالٹیاں نکال نکال کر پیتا رہا تھوڑی ہی دیر میں تالاب کا سارا پانی ختم ہو گیا خدا جانے اس آدمی کو کیسی پیاس لگتی تھی کہ جو بجنے کا نام ہی نہ لیتی تھی جب وہ تالاب کا سارا پانی پی چکا تو اس کے جسم سے بھاپ نکلنا بھی بند ہو گئی پھر وہ غاز پر بیٹھ گیا دونوں ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دی اور آہستہ آہستہ اپنے سر کو اوپر نیچے کرنے رگا امبر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور بولا میرے بھائی تم کون ہو اور یہ تم پر کیسی آفت آن پڑی ہے کہ پورے تالاب کا پانی پی گئے اس آدمی نے حضرت بھری نگاہوں سے امبر کی طرف دیکھا اور کہا میرا نام بھاسکر ہے یہ مجھے میرے برے عملوں کی سزا ملی ہے امبر نے پوچھا تم نے ایسا کونسا گناہ کیا ہے بھائی کہ تجھے یہ سزا ملی ہے بھاسکر بولا میرے کھیتوں میں ایک کون تھا جس کا پانی میں اپنی فصلوں کو دیا کرتا تھا ایک بار ایک فقیر وہاں آیا اس نے مجھ سے پانی مانگا اس وقت میں کھیتوں میں کون کا پانی لگا رہا تھا میں نے اسے جھڑک دیا کہ دیکھتے نہیں میں اپنی فصل کو پانی دے رہا ہوں دریا پر جا کر پانی پیلو چلو میں نے واقعی اسے بری طرح سے جھڑک دیا فقیر نے جاتے جاتے کہا اچھا بابا بھگوان کرے کہ تجھے بھی میری طرح پیاس لگے اور تیری پیاس کبھی نہ بجھے یہ کہہ کر فقیر چلا گیا میں نے کوئی خیال نہ کیا تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ کھیت میں سے ایک سامپ نکل آیا اور اس نے میری ٹانگ پر ڈس دیا اس کے ڈس دے ہی جیسے میرے اندر آگ لگ گئی میں نے کون کا پانی پینا شروع کر دیا جون جون پانی پیتا میری پیاس بڑھتی جاتی اور پانی میرے جسم کے اندر جا کر بھاب بن کر خارج ہونے لگتا میں نے سارے کون کا پانی ختم کر دیا مگر پیاس اب بھی ختم نہ ہوئی گاؤں کے دوسرے کون کی طرف بھاگا اور اسے بھی ختم کر دیا یوں میں نے دو دنوں میں گاؤں کے تینوں کون پانی سے خالی کر دیے میرے گھر والے مجھ سے تانگ آ گئی کیونکہ میں نے ان کے لئے گھر میں پانی کا ایک کترہ بھی نہ چھوڑا تھا گاؤں والوں نے جب دیکھا کہ میں نے کون کو خالی کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے مجھے گاؤں سے نکال دیا میں نے دریا کا روح کیا مگر دریا کا پانی ریتلا تھا اس کی وجہ سے میری پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا میں نے ایک طالعب کو تلاش کر لیا اور اسے بھی خالی کر دیا وہ طالعب ایک باغ کے مالک کا تھا اس نے جب دیکھا کہ اس کے طالعب کا پانی میں نے ختم کر دیا ہے تو اس نے اپنے ملازموں سے میری خوب پٹائی کروائی اور پھر مجھے دریا کے کنارے اس جنگل میں لاکر پھینک دیا اس بات کو چھ مہینے ہو گئی ہیں تب سے میں اس طالعب کے کنارے بیٹھا ہوں خوش قسمتی سے یہاں مجھے ایک قدرتی طالعب بھی مل گیا جب مجھے صبح کے وقت پیاس لگتی ہے تو میں اس قدرتی طالعب پر بالٹی لے کر آ جاتا ہوں اور بالٹیاں بھر بھر کر طالعب کا پانی پینا شروع کر دیتا ہوں جتنا پانی پیتا ہوں وہ سارے کا سارا میرے جسم میں موجود سامپ کی زہر کی گرمی سے بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے طالعب کا پانی ختم ہو جاتا ہے تو میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہوں طالعب میں سے نیچے سے پانی دوبارہ آنے لگتا ہے اور جب وہ چند گھنٹوں کے بعد بھر جاتا ہے تو میں بالٹی لے کر دوبارہ پانی پینا شروع کر دیتا ہوں یہ کام میں کئی مہینوں سے کر رہا ہوں میں یہ طالعب چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا شہر میں لوگ مجھے بھوت سمجھ کر درنے لگی ہیں کوئی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتا بس یہ میری دکھ بھری داستان ہے کاش میں اس فقیر کے ساتھ بددماغی نہ کرتا امبر نے بدقسمت بھاسکر کی ساری کہانی سن کر کہا میرے بھائی تمہاری دکھ بھری کہانی نے میرا دل ہلا دیا ہے کیونکہ تم جس مشکل میں گرفتار ہو اس میں سے تو میں تمہیں نہیں نکال سکتا لیکن میری ایک تجویز ہے اگر تم چاہو تو اس پر عمل کر کے اس قیامت کی پیاس سے تھوڑی دیر کے لیے نجات حاصل کر سکتی ہو بیچارے بھاسکر نے تالاب میں جمع ہوتے پانی کی طرف ہر اس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بیتابی سے کہا میرے بھائی تمہارے پاس میرے مرض کا علاج نہیں ہو سکتا میرا مرض لا علاج ہے کیونکہ یہ مرض ہی نہیں خدا کی طرف سے دی گئی سزا بھی ہے امبر نے کہا اللہ میاں انسان کو معاف بھی کر دیا کرتا ہے میں تمہیں اس جنگل ہی سے لے کر ایک ایسی جنگلی بوٹی کھلاؤں گا کہ جس کے کھانے سے تمہیں چوبیس گھنٹے تک پیاس نہیں لگے گی اس کے بعد تمہیں پھر پانی پینا ہوگا اس کے بعد تم پھر چوبیس گھنٹے کے لیے جنگلی بوٹی کھا کر اس اندھی پیاس سے کولاسی حاصل کر سکو گے بھاسکر نے اداس نظروں سے امبر کی طرف دیکھا اور کہا لیکن بھائی مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا جب چوبیس گھنٹوں کے بعد یہ پیاس لگنی ہی ہے لیکن وقت گزارنے کے لیے تم بوٹی سے اپنا عارضی علاج کر سکتے ہو میرے دوست ہمیں خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے مجھے یقین ہے کہ میرا بھائی تمہیں ٹھیک کر دے گا اور تم پھر پہلے کی طرح ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کرنے لگو گی تو پھر میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گا مجھے تم جنگلی بوٹی کھلا دو کم از کم چوبیس گھنٹوں کے لیے تو اس بھیانک پیاس سے نجات ملے گی امبر نے کہا تم اسی جگہ بیٹھو میں جنگل میں بوٹی تلاش کر کے لاتا ہوں امبر گھوڑا وہیں چھوڑ کر جنگل میں نکل گیا وہ جڑی بوٹیوں کا ماہر تھا بہت جلد اس نے وہ خاص بوٹی ڈھونڈ لی اور واپس طالعب کی طرف چلا طالعب پر آ کر دیکھا کہ بیچارہ بھاس کر پھر طالعب میں سے پانی کی بالتیاں نکال نکال کر پی رہا تھا اور اس کے جسم سے پانی بھاب بن کر خارج ہو رہا تھا اتنی دیر میں طالعب پانی سے بھر چکا تھا امبر اس سے ذرا پرے ہٹ کر بیٹھ گیا باس کر پانی کی بالتیاں بھر بھر کر پی رہا تھا جب طالعب کا پانی ایک بار پھر ختم ہو گیا تو وہ گھاس پر ہتھیلیاں رکھ کر بیٹھ گیا اور ہاپنے لگا اس کے جسم سے بھاب خارج ہونا بند ہو گئی تھی امبر نے اسے جنگلی بوٹی دی اور اسے کہا کہ اسے کھا جائے باس کر نے بوٹی کھائی تو اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کی پیاس ختم ہو گئی ہے اس نے امبر کا بہت شکریہ دا کیا باس کر نے امبر سے پوچھا کہ اب ہم کدھر جائیں گے امبر نے کہا میں جنوب کے ملک لنکا میں جانا چاہتا ہوں کیا تمہیں اس ملک کا راستہ معلوم ہے باس کر کہنے لگا کیوں نہیں میں لنکا کئی بار گیا ہوں وہاں میرا ایک رشتے دار رہتا ہے وہ مندر کا پجاری ہے تمہارے بھائی کا اسے پتہ مل جائے گا میرے رشتے دار پجاری لنکا ملک میں کئی سالوں سے رہ رہا ہے امبر بڑا خوش ہوا کہ اسے ایک اچھا گائیڈ مل گیا ہے جو اسے لنکا پہنچا سکتا ہے اس نے باس کر کو اپنے گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھا اور وہاں سے روانہ ہو گئی بہت دور جا کر ایک گاؤں آ گیا اس گاؤں میں پہنچ کر امبر نے ایک نیا گھوڑا کھریتا اس پر بھاس کر کو سوار کر آیا اور اب وہ دونوں الگ الگ گھوڑوں پر بیٹھ کر لنکا کی طرف چل پڑے ایک طرف ہمبر بھاس کر کے ساتھ لنکا کی طرف جا رہا ہے اور دوسری طرف ناغ اور ماریا بھی سمندر کے اوپر پرواز کرتے ملک لنکا کی طرف چلے جا رہے تھے تیسری طرف تھیوسونگ اور کیٹی بھی لنکا میں تھے اب ہم تھیوسونگ اور کیٹی کے بارے میں پتہ کرتے ہیں کہ جب وہ دونوں ملک لنکا پہنچے تو ان کے ساتھ کیا گزری تیسونگ اور کیٹی کا لباس عام ہندوستانی لوگوں جیسا تھا اگرچہ وہ دونوں کھلائی مخلوق تھے مگر اس وقت بلکل ہندوستان کے رہنے والے معلوم ہوتے تھے فرق صرف اتنا تھا کہ ہندوستان میں رہنے والی عورتوں کی آنکھیں سیاہ ہوتی ہیں جبکہ کیٹی کی آنکھیں ہلکی نیلی تھی تیسونگ اور کیٹی ایک کافلے کے ساتھ سفر کرتے ملک ہندوستان کی جنوبی تکون میں پہنچ گئے آگے سمندر تھا جو لنکا تک پھیلا ہوا تھا یہ سمندر آج بھی لنکا اور ہندوستان کے درمیان موجود ہے اس کا سمندری فاصلہ پچیس کلومیٹر ہے تیسونگ اور کیٹی نے سمندر کا سفر ایک بڑی کشتی میں بیٹھ کر دیکھ کیا دوپہر کے وقت وہ ملک لنکا کی سرحد میں داخل ہو گئے یہاں سے انہوں نے ایک ایسا کافلہ پکڑا جس میں بیل گاڑیاں تھی ان بیل گاڑیوں میں مسافر بیٹھے تھے جو لنکا کی دارالحکومت یعنی اس سمنے کے لنکا کے صدر مقام لنکا تک جاتا تھا لنکا کے صدر مقام کا نام بھی لنکا ہی تھا اس پر ایک راجہ وشام حکومت کرتا تھا لنکا شہر میں اس کا ایک شاندار محل تھا تیسونگ اور کیٹی نے ملک لنکا میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے فضاء میں گہرے سانس لے کر ناک کی خوشبو سونگنے کی کوشش کی مگر ناک کی خوشبو فضاء میں موجود نہیں تھی تیسونگ نے کیٹی سے کہا ناک کی خوشبو یہاں نہیں آ رہی کیٹی کیٹی نے کہا ہو سکتا ہے جہاں ہم جا رہی ہیں وہاں ناک کی خوشبو آ جائے لنکا شہر یہاں سے کتنی دور ہوگا تیسونگ بولا یہاں ایک آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ دس روز لگیں گے کیٹی نے سر جھکا لی اور بولی اب ناک وہاں مل جائے تو اچھا ہے تمہارا کیا خیال ہے تیسونگ تیسونگ ایک بیل گاڑی میں کیٹی کے ساتھ بیٹھا تھا کہنے لگا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیٹی بہرحال ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ناغ ہمیں ضرور مل جائے گا بیل گاڑی میں دو تین عورتیں اور مرد بھی آ کر بیٹھ گئے اور بیل گاڑیوں کا یہ کافلہ جنگل میں بنی ہوئی سڑک پر شہر لنکا کی طرف روانہ ہو گیا اسی طرح جنگلوں پہاڑوں میں دانوں میں سفر کرتا بیل گاڑیوں کا یہ کافلہ تیسونگ اور کیٹی کو لے کر دس روز کے بعد لنکا شہر پہنچ گیا آج سے سینکڑ سال پرانا شہر لنکا ایک فصیل کے اندر بنا تھا فصیل کے چار بڑے دروازے تھے شہر کے اندر راجہ وشام کا محل تھا یہاں بہت سبزہ تھا دریا اور چھوٹی چھوٹی ندیاں تھی لنکا شہر سمندر کے کھنارے آباد تھا غریب لوگوں کے بے شمار جھومپڑے ناریل کے درختوں کے نیچے بنے ہوئے تھے یہ ماہی گیر تھے جو سمندر میں مچھلیاں پکڑتے اور انہیں ٹوکروں میں بھر کر شہر لے جا کر بیج دیتے تھے تھیوسونگ اور کیٹی کے پاس بہت تھوڑے سکے رہ گئے تھے یہ بھارت کے راجہ کے سکے تھے جو چاندی کے تھے اور لنکا میں بھی چلتے تھے کیٹی نے کہا ناک کی خوشبو اس شہر میں بھی نہیں ہے تھیوسونگ تھیوسونگ پہلے ہی محسوس کر چکا تھا کہ فضاؤں میں ناک کی خوشبو کہیں نہیں ہے کہنے لگا ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ناک کے جسم کی خوشبو رک گئی ہو وہ کسی تلسم میں بھی تو گرفتار ہو سکتا ہے ہم کل اس کی تلاش میں نکلیں گے ابھی رات ہونے والی ہے شہر میں جانا بیکار ہوگا کیٹی یہ کہہ کر خاموش ہو گئی کہ کل ناک کو تلاش کریں گے سری لنکا شہر پر ساری رات بادل گرجتے رہتے بارش ہوتی رہتی صبح ہوئی تو سورج بادلوں کے پیچھے کہیں گائب تھا بارش ابھی تک ہو رہی تھی تھیوسونگ اور کیٹی نے سرائے کے برامدے میں آ کر بارش کو دیکھا تو تھیوسونگ بولا اس شہر میں بارشیں بڑی موسلا دھار ہوتی ہیں سامنے ناریل کے درخت کے نیچے گھاس پر کتنے ہی ناریل گرے پڑے تھے کیٹی بارش میں بھیگ کر گئی اور ایک ناریل اٹھا لائی کہنے لگی تھیوسونگ اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے میں اسے توڑتی ہوں اتنے میں سرائے کا کالا کھلوٹا ٹھگنا مالک بھاگا ہوایا اور بولا اس ناریل کو مت توڑنا تھیوسونگ اور کیٹی نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھیوسونگ نے پوچھا کیوں بھائی اس ناریل میں ایسی کونسی بات ہے سرائے والے نے کہا تم مسافر ہو تم کو معلوم نہیں میں نے تم کو بہت بڑی آفت سے بچا دیا ہے ناریل کے یہ درخت منگلہ دیوی کی ہیں ان درختوں میں سے جو ناریل گرتی ہیں وہ بھی منگلہ دیوی کے ہی ہوتی ہیں ہم انہیں منگلہ دیوی کے مندر میں لے جا کر اس کی مورچے کے آگے رکھ دیتی ہیں منگلہ دیوی رات کو آتی ہے اور ناریلوں کا سارا میٹھا رس پی لیتی ہے یہ ناریل گھاس پر جا کر رکھاؤ کیٹی نے اپنی خلائی زبان میں تھیوسونگ سے کہا یہ جاہل وہم پرست لوگ ہیں بھلا ناریل بھی کسی دیوی کی ملکیت ہوتی ہیں یہ تو قدرت سب کے لیے پیدا کرتی ہے میں اسے واپس نہیں رکھوں گی تھیوسونگ نے اسے خلائی زبان میں کہا نہیں کیٹی یہ لوگ جیسے کہتے ہیں ویسے ہی کرو ہمیں یہاں رہنا ہے اس لیے ان لوگوں کی دشمنی مولنے ہی لے سکتے جاؤ میرے کہنے پر ناریل واپس گھاس پر دوسرے ناریلوں کے پاس رکھاؤ کیٹی کو غصہ تو بہت آیا مگر تھیوسونگ کے کہنے پر وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی بارش میں گئی اور ناریل گھاس پر پھینکائی سرائے والے نے خوش ہو کر کہا شاب باش بیٹی تم مصیبت سے بچ گئی ہو بارش سارا دن ہوتی رہی تھیوسونگ اور کیٹی سرائے سے نکل کر ناک کو ڈھوننے شہر کی طرف نہ جا سکے وہیں سرائے میں بیٹھے امبر ناک اور ماریے کے بارے میں باتیں کرتے رہے مگر کیٹی کو اس بات کا ابھی تک غصہ تھا تھیوسونگ نے اسے کہا کہ بارش رکھتی ہے تو وہ اسے دوسرے باغ سے جا کر دو ناریل لہ دے گا اس ملک میں ناریل کے بے شمار درخت تھی کیٹی خاموش ہو گئی مگر دل میں اب اس کو زید ہو گئی تھی کہ منگلہ دیوی کون ہوتی ہے اسے ناریل چھیننے والی وہ اسی سرائے کے باغ کا ناریل توڑ کر اس کا پانی پھیے گی چنانچہ جب شاب کا اندھیرہ چانوں طرف پھیل گیا تو تھیوسونگ سرائے کے مالک کے پاس یہ پوچھنے چلا گیا کہ یہاں بارش شروع ہوتی ہے تو کب رکھتی ہے کیٹی برامدے میں بانس کے تختے پر بیٹھی باغ میں تک رہی تھی نیم اندھیرے میں اسے گھاس پر گرے ہوئے تازہ ناریل صاف نظر آ رہی تھی اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا کیٹی بھاگ کر باغ میں گئی بارش ہو رہی تھی اس نے ایک ناریل گھاس پر سے اٹھایا اور اسے اپنی ساری میں چھپا کر سرائے کی کوٹھری میں لے آئی یہاں دیا روشن تھا کیٹی نے ناریل کو گوھر سے دیکھا وہ بارش میں گلہ تھا کیٹی نے ساری کے پلو سے اسے صاف کیا اس ناریل اور عام ناریل میں کوئی فرق نہیں تھا اس نے سوچا کہ یہاں لوگ کس قدر انپڑ ہیں اور لکیر کے فقیر ہیں ایسی باتوں پر یقین کر لیتی ہیں جو سائنس کے اعتبار سے بلکل غلط واتی ہیں بھلا کسی منگلہ دیوی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اس ناریل کے اندر گھوز کر اور اس کا رس پیئے یہ ضرور مندر کے پجاری کی سازیش ہے جو اس طریقے سناریل اپنے قبضے میں کر کے آگے کسی ٹھیکے دار کے ہاتھ فروخت کر کے پیسہ کماتا ہوگا یہ کیٹی کی بھول تھی کیونکہ انسان جس ملک میں جائے اسے چاہیے کہ اس ملک کے رسم اور عواج کا خیال رکھے اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ آج سے سینکڑو برس پہلے کے لنکا ملک میں تھی جہاں جادو ٹھونے اور دیوتاؤں کے تلسم کا بڑا زور تھا اس قسم کے واقعات پہلے بھی امبر ناگ ماریا اور تھیوسونگ کے ساتھ پیش آ چکے تھے اس لئے کیٹی کو اس بات کا خیال لکھنا چاہیے تھا کہ یہ سائنس کا زمانہ نہیں ہے کیونکہ جون جون علم بڑھتا ہے سائنس کی روشنی پھیلتی ہے جادو ٹھونہ اور بھوت پریت بھی ختم ہو جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علم اور سائنس کی وجہ سے انسان میں اعتماد اور بھروسہ آ جاتا ہے اور جس آدمی کو اپنے اوپر بھرپور اعتماد ہو اس کا پختہ یقین ہو اس پر جادو ٹھونے اور بھوت پریت کا بلکل اثر نہیں ہوتا یہی اعتماد اور یقین ہم میں اسلام نے پیدا کیا ہے چنانچہ ہر سچے مسلمان کو چونکہ اپنے خدا پر یقین ہوتا ہے کہ وہی دنیا کی ہر شئے کا مالک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہر شئے اس کے حکم سے عمل میں آتی ہے اس لئے اس پر جادو ٹھونے اور وہ اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی باہر بارش کی آواز آ رہی تھی ناریل کے اندر میٹھے پانی کے خیال نے کیٹی کو بیتاب کر دیا کچھ اسے زد بھی تھی کہ اس کو ناریل اٹھانے سے کیوں منع کیا گیا تھا پس اس نے ناریل کے اوپر زور سے ہاتھ مارا ناریل اوپر سے ٹوٹ گیا مگر اس کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کسی عورت نے چیخ ماری ہو کیٹی کے ہاتھ سے ناریل نیچے گر گیا اس کے اندر سے ایک چڑی ہوئی آنکھوں لٹکتے لمبے بالوں اور ہونٹوں سے باہر نکلی ہوئی لمبی زبان والی ایک عورت باہر نکلی اس کے ہاتھ میں لوہے کا ترشول تھا گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار تھا کیٹی باہر کو بھاگنے لگی تو ترشول والی عورت نے اپنا ترشول کیٹی کے جسم سے لگا دیا ترشول کے لگتے ہی کیٹی چھوٹی ہونی شروع ہو گئی وہ دیکھتے دیکھتے ہاتھ کی انگلی سنائی دے رہی تھی ترشول والی دیوی نے کیٹی کو ترشول کے کانٹوں کے بیچ میں بھنسا کر ناریل کے اندر ڈال دیا پھر خود بھی ناریل کے اندر داخل ہو گئی ناریل کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا جڑ گیا اور پھر ناریل غائب ہو گیا تھو سونگ سرائے کے مالک کے پاس بیٹھا اسے باتیں کر رہا تھا سرائے کا مالک اسے بتا رہا تھا کہ لنکا میں برسات کی جھڑیاں بڑی لمبی ہوتی ہیں اور کئی کئی روز تک جاری رہتی ہیں کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد تھو سونگ اٹھ کر واپس اپنی کوٹھری میں آ گیا اس نے دیکھا کہ کیٹی وہاں نہیں تھی اس نے سوچا کہ شاید کہیں کسی کام سے گئی ہوگی وہ کوٹھری کے سامنے برامدے میں بانس کی کرسی بر بیٹھ کر سین کے باغ میں شام کا اندھیرہ پھیلتے دیکھنے لگا ناریل کے درخت بارش اور اندھیرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے تھی سونگ کو خیال آیا کہ کوٹھری میں دیا جلا دینا چاہیے وہ اٹھ کر کوٹھری میں گیا اس نے تاک میں رکھے دیئے کو روشن کیا تو اچانک اس کی نگاہ فرش پر پڑی جو گیلا تھا جیسے کسی نے وہاں پانی گرا دیا ہو یہ اصل میں ناریل کا میٹھا رس گرا ہوا تھا جسے کیٹی نے توڑا تھا تھیسونگ نے جھک کر دیکھا گیلی جگہ پر چونٹیاں نہیں رہی تھی کیونکہ وہ میٹھا رس تھا تھیسونگ یہی سمجھا کہ کیٹی کے ہاتھ سے شروت گر گیا ہوگا وہ واپس برامنے میں آ کر بیٹھ گیا سرائے میں تمام کوٹھریوں میں چراغ روشن ہو گئی تھے اتنے میں دو سر منڈے زرد کپڑوں والے آدمی ہاتھوں میں لمبے تھیلے لیے ہوئے آئے وہ باغ میں جا کر بارش میں گرے ہوئے ناریل اٹھا کر تھیلوں میں بھرنے لگے تھیسونگ کو سرائے کے مالی کی بات یاد آگئی کہ شام کو یہ گرے پڑے ناریل منگلہ دیوی کے پجاری آ کر لے جاتی ہیں وہ خاموشی سے ان پجاریوں کو ناریل اٹھا اٹھا کر تھیلوں میں ڈالتے دیکھتا رہا جب وہ سارے ناریل تھیلوں میں ڈال چکے تو تھیلوں کو سروں پر رکھا اور آہستہ آہستہ منگلہ دیوی کے بھجن گاتے باغ سے نکل کر سرائے کے باہر کھڑی بیل گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی وہاں کچھ لوگ ہاتھ باندے عدب سے کھڑے تھے انہوں نے پجاریوں کے آگے سر چھکا دیے پجاریوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں آشیر بات دی اور گاڑی چلاتے وہاں سے چلے گئی تھیلوں سانگ سوچنے لگا کہ اس دنیا میں ابھی کس قدر جہالت ہے اور لوگ کیسے کیسے توہمات میں پھنسے ہوئے ہیں اسے اپنے سیارے کی دنیا یاد آنے لگی جہاں سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ وہاں لوگ دوسے سیاروں تک روشنی کے رفتار کے ساتھ سفر کرتے تھے تھیلوں سانگ کو وہاں بیٹھی جب آدھا گھنٹہ گزر گیا اور کیٹی وہاں نا آئی تو اسے فکر ہوئی کہ کیٹی کہاں چلی گئی وہ اٹھا سرائے میں کچھ خالی کوٹھریاں بھی تھی تھیلوں سانگ اس طرف گیا کوٹھریاں خالی تھی دور آگے غسل کھانا تھا وہاں بھی کیٹی نہیں تھی تھیلوں سانگ نے اوپر کو سانس لیا یہ دیکھ کر اس کے پاؤں تلی کی زمین نکل گئی کہ سرائے کی فضاء میں کیٹی کی خوشبو نہیں تھی تھی سانگ نے سرائے میں ہر جگہ اسے دیکھا کیٹی اسے کہیں نہ ملی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیٹی کہاں غائب ہو گئی آخر اس نے آس پاس کوٹھری میں جو کچھ مسافر ٹھہرے ہوئے تھے ان سے کیٹی کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے میری بہن کو تو نہیں دیکھا جس وقت کیٹی نے باغ میں سے ناریل اٹھایا تھا اس وقت چونکہ بارش ہو رہی تھی اور شام کا اندھیرہ بھی پھیلنے لگا تھا اس لئے لوگ اپنی اپنی کوٹھریوں کے اندر تھے کسی نے کیٹی کو ناریل اٹھا کر اندر جاتے نہیں دیکھا تھا چنانچہ ہر کسی نے یہی کہا کہ بھائی ہم نے تمہاری بہن کو نہیں دیکھا تھیو سانگ مایوس سا ہو کر برامدے میں آ کر بیٹھ گیا پھر اس نے سوچا کہ چاہے بارش ہو اسے کیٹی کو آس پاس کے علاقے میں تلاش کرنا چاہیے چنانچہ اس نے اپنے سر پر چادر ڈالی اور گرتی بارش اور رات کے گہرے ہوتے اندھیرے میں باہر نکل گیا حالانکہ کیٹی کی خوشبو بلکل نہیں آ رہی تھی پھر بھی اس نے اپنی تلاش جاری رکھی اور سرائے کے باہر جو ایک لمبا باغ تھا اس میں کیٹی کو ڈھونڈنے لگا اس نے دو ایک بار کیٹی کو آواز بھی دی یہ باغ پرانے زمانے کا باغ تھا جہاں بڑے گنجان درخت تھے اور جگہ جگہ دیوی دیوتاؤں کے عجیب و غریب پتھروں کے کالے سے ابت بنے ہوئے تھے چونکہ یہ جگہ انچی نیچی تھی اس لئے کئی جگہوں پر برساتی نالے تیزی سے دھر دھراتے شور مچاتے گزر رہے تھے درختوں میں سے بارش کی بچھاڑے تھیو سانگ پر گر رہی تھی اس نے اندھیرے میں سارا باغ جھان مارا کیٹی کا کہیں سراغ تک نہ ملا اندھیرہ بھی کافی گہرا ہو گیا تھا تھیو سانگ تھا کھار کر واپس کوٹری میں آ کر بیٹھ گیا اسے اس بات کا سخت افسوس تھا کہ وہ ناک کو تلاش کرنے آئے تھے کہ کیٹی بھی ہاتھ سے جاتی رہی اسی طرح رات گزر گئی دوسرے روز بارش تھم گئی تھی دن کا اجالہ ہوا تو تھیو سانگ نے دیکھا کہ فرش پر جہاں ناریل کا پانی گرا تھا چونٹیوں کے کتار لگی تھی تھیو سانگ نے کوئی خیال نہ کیا جبکہ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کیا شہ فرش پر گری ہوئی ہے مگر تھیو سانگ کیٹی کی پریشانی میں کوٹری سے باہر نکل گیا اس کا رخ شائر کی طرف تھا شہر کی فصیل باغوں کے پار تھی پرانی سیاہ پتھروں کی فصیل تھی جو بارش میں بھیگ رہی تھی فصیل کے اوپر گول چھتریوں والے برج منے ہوئے تھے شہر کا بڑا دروازہ کھلا تھا لوگ آ جا رہے تھے کوئی پہرہ نہیں تھا پہرہ صرف رات کو لگتا تھا تھیو سانگ شہر میں داخل ہو گیا لنکا کا شہر بہت گنجان تھا بیل گاڑیاں اور ہاتھی سڑکوں پر چل رہے تھے لوگوں کے لباس سینکڑو برس پرانے تھے اور وہ قدیم زبان میں باتیں کرتے تھے جگہ جگہ اناناس ناریل اور زرد کلوں کے گچھے بک رہے تھے عورتوں نے بالوں کے جڑے بنا کر ان میں پھول لگا رکھے تھے لوگوں کے رنگ گہرے ساملے اور قادر ٹھکنے تھے شہر میں جگہ جگہ دیوی دیوتاؤں کے مندر بنے تھے جن میں عورتیں اور مرد پوجہ کرنے جا رہے تھے شہر میں بھی تھیو سانگ کو کیٹی کی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی تھی وہ بڑا حیران بھی تھا اور پریشان بھی کہ یہ کیٹی اچانک کہاں غائب ہو گئی چلتے چلتے وہ شہر کے مغربی کنارے پر آ گیا یہاں شہر کی فصیل نہیں تھی کیونکہ آگے وسیع سمندر تھا سمندر کے کنارے ناریل کے بے شمار درخت ساحل کے ساتھ ساتھ کھڑے سمندر کی طرف سے آنے والی صبح کی ہوا میں جھوم رہے تھے ان کے درمیان غریب مچھیروں کی جھومپڑیاں تھی کئی مچھیرے کشتیوں میں بیٹھے سمندر میں جال پھینکے مچھلیاں بکڑ رہے تھے ان کی عورتیں جھومپڑیوں کے آگے بیٹھی جال مرمت کر رہی تھی کوئی آگ جلائے کھانا بکا رہی تھی کوئی ناریل کی چھال کی رسی بٹ رہی تھی تھیوسونگ ان کے قریب سے گزر کر سمندر کے کنارے آ گیا اس نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر سمندر میں ایک چٹان پر مندر بنا ہوا ہے جس کے مخروطی منارے پر تامبے کا ترشوہ لگا ہے اس مندر تک جانے کے لیے سمندر میں بڑے بڑے پتھروں کا ایک قدرتی پول بن گیا ہوا تھا لوگ اس پر چلتے مندر کی طرف جا رہے تھے کوئی بھجن گا رہا تھا کوئی جھوم جھوم کر رکس کر رہا تھا تھیوسونگ نے ایک مچھیرے سے پوچھا کہ یہ کس کا مندر ہے مچھیرے نے سر سے پاؤں تک تھیوسونگ کو دیکھا اور بولا مسافر معلوم ہوتے ہو تھیوسونگ کہنے لگا ہاں بھائی میں اس ملک میں اجنبی ہوں اور یہاں کے مندروں کی سیر کرنے آیا ہوں مچھیرہ بولا یہ منگلہ دیوی کا مندر ہے دن کے وقت سمندر میں پتھروں کا راستہ ظاہر ہو جاتا ہے مگر رات کو سمندر چڑتا ہے تو یہ پتھر پانی میں ڈوب جاتی ہیں اور پھر مندر کو نہ تو کوئی جا سکتا ہے اور نہ مندر سے کوئی واپس آ سکتا ہے اگر تم مندر کی یادرہ کرنا چاہتی ہو تو دن ہی دن میں مندر دیکھ کر واپس آ جانا رات ہو گئی تو راستہ سمندر میں ڈوب جائے گا پھر رات تمہیں وہیں دیوی جی کے مندر میں ہی گزارنی پڑے گی تھیوسونگ کا دل تو نہیں چاہتا تھا مگر پھر یہ سوچ کر کے چلو مندر کی سیر کرنے میں کیا حرج ہے ہو سکتا ہے وہاں سے کیٹی کا کوئی سراغ ہی مل جائے یہ سوچ کر وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ منگلہ دیوی کے مندر کی طرف چل پڑا بڑے بڑے پتھر سمندر سے باہر نکلے ہوئے تھے ان پتھروں پر لوگوں نے ایک سڑک بنا دی تھی دونوں طرف سے سمندر کی زبردست موجیں آ کر ان پتھروں سے زور و شور سے ٹکراتی تھی اور پانی کی بھوار لوگوں پر پڑ رہی تھی مندر کی سیڑیوں تک جاتی جاتی سارے مسافر بھیگ جاتی تھی مگر وہ خوشی سے منگلہ دیوی کی جائے کے نارے لگاتی اور سنحالی زبان میں کہتی دیوی ہمیں امرت جل میں نہلا رہی ہے تیسونگ نے سیڑیوں کے پاس جا کر دیکھا کہ مندر ایک چٹان کے چبوترے پر بنا تھا اس کے آس پاس ناریل کے کتنے ہی درخت اگے تھے زمین پر جگہ جگہ ناریل گرے ہوئے تھے مگر انہیں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا اس نے ایک آدمی سے پوچھا کیوں بھائی لوگ یہاں سے ناریل کیوں نہیں اٹھاتی اس آدمی نے چونکر تیسونگ کی طرف دیکھا اور کہا تم پردیسی لگتے ہو بھائی یہ ناریل منگلہ دیوی کی امانت ہے جو کوئی انہیں ہاتھ لگائے گا جلکہ راکھ ہو جائے گا تیسونگ نے کہا تو کیا یہ اسی طرح پڑے رہتی ہیں وہ آدمی کہنے لگا نہیں بھائی آدھی رات کو منگلہ دیوی سمندر کی لہر بن کر آتی ہے اور اپنے ان سارے ناریلوں کو بہا کر سمندر میں لے جاتی ہے تیسونگ نے آگے کوئی سوال نہ کیا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہاں رات کو جوار آتی ہے جوار بھاٹا سے مراد سمندر کی لہروں کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے عام طور پر یہ چاندری راتوں میں ہوتا ہے مگر بعض جنوبی علاقوں میں آدھی رات کے بعد سمندر چڑھ جاتا ہے اور ساحل پر بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی چٹانے سمندر میں ڈوب جاتی ہیں ایسی ہی لہر اس مندر کے آس پاس بھی آتی تھی اور مندر کے آہاتے میں گرے پڑے ناریل اپنے ساتھ سمندر کے پانی میں بہ کر سمندر میں چلے جاتی تھی تو اس آنگ سیڑھیاں چڑھ کر مندر میں آ گیا یہ بڑا ہی پرسرار مندر تھا کیونکہ ایک تو اس کی دو کوٹرییں تھی جو بہت ہی چھوٹی تھی ان میں سے ایک میں صرف ناریل اور چاندی کے سکھوں کا ڈھی لگا تھا اور دوسری کوٹری میں منگلہ دیوی کی مورتی دیوار میں کھوڈی ہوئی تھی اس پر سندور ملا تھا کوٹری کی دہلیز میں پجاری بیٹھا بھجن گا رہا تھا پوجہ کرنے والے چاندی کے سکھے ساتھ والی کوٹری میں ڈال کر پجاری کے پاس آ کر ماتھا ٹکتے پجاری انہیں ایک پھول دیتا اور وہ ساتھ جھکائے الٹے قدموں واپس چلے جاتے تھیسونگ نے ایک طرف کھڑے ہو کر دیکھا کہ منگلہ دیوی کی آنکھیں اوپر کو چڑی ہوئی تھی زبان باہر لٹک رہی تھی ایک ہاتھ میں ناریل تھا اور دوسرے ہاتھ میں ترچول تھا گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار تھا تھیسونگ نے اس قسم کی کئی مورتیاں اپنے لمبے پوریسرار سفر کے دوران دیکھی تھی اس مورتی میں اس کے لیے کوئی انوکی بات نہیں تھی اس کی آنکھیں عورتوں میں کیٹی کو تلاش کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کسی نے اس پر تلسم کر کے یہاں پہنچا دیا ہو لیکن کیٹی کی صورت اسے کہیں بھی نظر نہ آئی مندر کے پیچھے چٹان کی ایک بہت انچی دیوار تھی جس میں چھوٹے چھوٹے گار بنے ہوئے تھے ان گاروں میں باہر سے آئے ہوئے یاتری ٹھہرتے تھے تھیسونگ ادھر بھی گیا ایک ایک کر کے سارے یاتریوں کے گاروں کو دیکھا کیٹی یہاں بھی اسے دکھائی نہ دی اسی طرح چلتے پھرتے دن کافی گزر گیا تھیسونگ نے سوچا کہ آپ واپس چلنا چاہیے وہ مندر کی سیجوں کے قریب پہنچا تو اس نے ایک بندر کو دیکھا کہ درخت کے نیچے گرے ہوئے ایک ناریل کو لے کر بھاگا پجاری نے شور مچا دیا کہ ملیچو منگلہ دیوی کا ناریل لے جا رہا ہے لوگ لاتھیں لے کر بندر کے پیچھے دوڑے بندر ناریل پھینکر درخت پر چڑھ کر انہیں دانت دکھانے لگا پجاری نے ناریل اٹھا لیا اسے چوم کر ماتھے سے لگایا اور وہیں گھاس پر رکھ دیا تھیسونگ آگے بڑھا تو ایک یاتری اس کے قریب آ کر بولا تم پر دیسی معلوم ہوتی ہو کس دیس سے آئے ہو تھیسونگ کا رنگ ساملہ نہیں بلکہ گھورا تھا اس نے کہا کہ میں شمالی پہاڑی علاقے سے آیا ہوں یاتری بولا تم میرے کام کروگے تم اس کے پاس بیٹھو کہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے دے دینا میں جلدی واپس آ جاؤں گا میں اسے اکیلہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھیسونگ کہنے لگا بھائی میں خدمت کرنے کو تیار ہوں یاتری ایک کوٹھری میں آ گیا جہاں اس کی بیمار بیوی تختے پر لیٹی ہوئی تھی اس کا چہرہ اترا ہوا تھا تھیسونگ کو اپنی بیمار بیوی کے پاس چھوڑ کر یاتری شہر دوائی لینے چلا گیا تھیسونگ بیمار عورت کے پاس بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد بیمار عورت نے پانی مانگا تھیسونگ نے اسے مٹکے میں سے پانی نکال کر پھلایا بیمار عورت کے خامند نے شہر میں دیر لگا دی شام ہو رہی تھی جب وہ آیا اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا بھائی مجھے معاف کر دینا وید جی گھر پر نہیں تھے ان سے دوائی لینے مجھے گاؤں جانا پڑا تمہارا شکریہ کہ تم نے میری بیمار بیوی کی دیکھ بھال کی تھیسونگ بولا کوئی بات نہیں بھائی اب میں جاتا ہوں یاتری کہنے لگا بھائی جلدی چلے جاؤ کیونکہ سمندر میں جوار آنے والا ہے پانی چڑ گیا تو پل سمندر میں ڈوب جائے گا تھیسونگ فوراں کوٹھری سے نکلا اور سمندری پل کی طرف تیز تیز جلنے لگا مگر جب وہ پل کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ سمندر میں جوار آ گیا تھا اور پل کے پتھر سمندر کے پانی میں ڈوب چکے تھے سمندری لہریں زور و شور سے ساحل کی چٹانوں سے ٹکرا رہی تھی تھیسونگ سمندر میں تیر کر بھی واپس سے آ سکتا تھا مگر اس میں خطرہ بھی تھا چنانچہ اس نے سوچا کہ اب رات اسی مندر کی کسی کوٹھری میں گزارنی چاہیے صبح صبح سمندر کا پانی اتر جائے گا تو وہ واپس سرائے میں چلا جائے گا تھیسونگ یہ سوچ کر واپس اسی یاتری کی کوٹھری میں آ گیا جس کی بیمار بیوی کی اس نے تیمارداری کی تھی وہ یہ دیکھ کر سکتا ایران ہوا کہ کوٹھری میں نہ تو وہ یاتری تھا اور نہ اس کی بیمار بیوی ہی وہاں تھی جس تختے پر یاتری کی بیمار بیوی لیٹی تھی وہ تختہ خالی پڑا تھا تھیسونگ حیرانی سے کان کھو جانے لگا کہ یہ کیا چکر ہے وہ یاتری اور اس کی بیمار بیوی کہاں چلے گئے وہ عورت تو اتنی بیمار تھی کہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی پھر یہ لوگ کہاں چلے گئے اس نے ساتھ والی کوٹھری میں ٹھہرے ہوئے ایک بڑھے یاتری سے پوچھا کہ اس کوٹھری میں جو یاتری اپنی بیمار بیوی کو لے کر ٹھہرا ہوا تھا وہ کہاں چلا گیا بڑھے یاتری نے کہا بیٹا میں جب سے مندر میں آیا ہوں یہ کوٹھری خالی پڑی ہے یہاں کوئی بیمار عورت اور اس کا خامند نہیں تھا یہ تو کئی روح سے خالی ہے تھیسونگ الجھن میں پھنس گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے باہرحال اس کو رات گزارنی تھی وہ خالی کوٹھری میں تختے پر لیٹ گیا کوٹھری میں کوئی دیا یا مٹھی کا چھراغ روشن نہیں تھا رات ہوئی تو کوٹھری میں اندھیرہ ہو گیا مگر تھیسونگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ چپ چاب لیٹ کر کیٹی کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ اچانک کہاں گم ہو گئی پھر اسے ناغ اور امبر ماریا کا بھی خیال آ گیا کہ ان سے ملے بھی کافی دیر ہو گئی ہے اسے ملاقات کب ہوگی اسی طرح سوچتے سوچتے رات گہری ہوتی گئی مندر کی فضاؤں میں خاموشی چھا گئی اس خاموشی میں صرف سمندر کی لہروں کی آواز ہی سنائی دیتی تھی جو ساحل کی چٹانوں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی تھی تھیسونگ بھی بھوک پیاس اور نیند سے بینیاز تھا یعنی اس کو کچھ کھانے پینے اور سونے کی حاجت نہیں تھی تھیسونگ نے پھر بھی آنکھیں بند کر دی وہ دیر تک آنکھیں بند کی اندھیری کوٹھری میں تخت پر لیٹا رہا اچانک اسے لمبی سسکار کی آواز سنائی دی تھیسونگ نے آنکھیں کھول دی اندھیرے میں وہ دیکھ سکتا تھا اس نے دیکھا کہ کوٹھری کے دروازے میں سے ایک بہت بڑا بنمانس حلق سے سسکار کی آواز نکالتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا تھیسونگ صرف اسی صورت میں حلاق ہو سکتا تھا کہ اس کے ہاتھ کی کوئی انگلی کار دی جائے لیکن اس بنمانس کا قد اتنا ہنچا تھا اور مو اتنا بڑا تھا کہ تھیسونگ کو وہ زندہ ہڑپ کر سکتا تھا وہ گھبرا کر کونے کی طرف دوڑا بنمانس نے ایک خوفناک آواز حلق سے نکالی اور اس کی طرف اپنے بالوں بھرے لمبے ہاتھ پڑھائے تھیسونگ کے لیے بچنے کا اب صرف ایک ہی راستہ تھا اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کی نیت کر کے فوراں اپنی انگلی اپنے جسم سے لگا دی تھیسونگ ایک دم اتنا چھوٹا ہو گیا کہ بنمانس کو وہ نظر نہیں آسکتا تھا بنمانس نے گھراتے ہوئے تھیسونگ کو ادھر ادھر تلاش کرنا شروع کر دیا تھیسونگ جو ایک انسانی انگلی کے برابر ہو گیا تھا کونے کے اندھیرے کمرے سے نکل کر دیوار کے ساتھ ساتھ دورتا کوٹھری کے دروازے میں آ گیا یہاں اسے بنمانس کی ٹانگ نظر آئی جو اسے کسی بہت بڑے درخت کی طرح لگی تھیسونگ بنمانس کی ٹانگ کے قریب سے ہو کر باہر کھسکیا باہر گھپ اندھیرہ چھایا ہوا تھا تھیسونگ تیزی سے مندر کے پچھلے داران کی طرف بھاگا اس کی رفتار اگرچہ تیز تھی مگر زیادہ دور تک جاتے ہوئے اسے وقت لگتا تھا پھر بھی وہ کوٹھری سے کافی دور نکل گیا یہاں ایک چٹان کا ٹوٹا ہوا پتھر پڑا تھا تھیسونگ اس کے پیچھے چھپ کر کوٹھری کی طرف دیکھنے لگا کوٹھری میں بنمانس کے غصے میں گھرانے کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی پھر اس نے بنمانس کو باہر نکلتے اور اندھیرے میں گائب ہوتے دیکھا وہ پریشان تھا کہ یہ بنمانس آدھی رات کو یہاں کیسے آ گیا ہو سکتا ہے وہ اس جزیرے میں رہتا ہو تھیسونگ نے سوچا کہ چاہے کچھ ہو اسے اس مندر کے آہاتے سے نکل جانا چاہیے وہ چھوٹے کدھ میں منگلہ دیوی کے مندر کے پول کی طرف دوڑا پول سمندر میں ڈوب چکا تھا اس کا ایک بھی پتھر نظر نہیں آ رہا تھا تھیسونگ سمندر کے کنارے رک گیا وہ ڈوب کر مارے تو نہیں سکتا تھا مگر گھوتے کھانے سے آدموہ ضرور ہو سکتا تھا پہلے تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ اسی جگہ رات گزار دے صبح کو پانی کی لہر پیچھے ہٹے تو واپس چلا جائے لیکن جب اس نے اپنے پیچھے بن مانس کی بھیانک آواز سنی تو تھیسونگ نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہی دیوہیکل بن مانس اس کی طرف دوڑا چلا رہا تھا خدا جانے اس نے تھیسونگ کو کیسے دیکھ لیا تھا حالکہ اس وقت تھیسونگ کا قد ایک ننے سے بھی ننے چوہے جتنا تھا بن مانس اس کی طرف بھاگا چلا رہا تھا تھیسونگ نے سمندر میں چلنگ لگا دی سمندر کی بہت بڑی لہر چٹانوں سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھی تھیسونگ نے اپنے آپ کو اس لہر میں گرا دیا سمندر کی لہر اسے لے کر دور تک نکل گئی کچھ فاصلے پر لنکا کے ساحل کے درخت اسے صاف نظر آ رہے تھے جب لہر کا زور ختم ہو گیا تو تھیسونگ نے ایک ننے سے منڈک کی طرح تیرنا شروع کر دیا سمندر کی انچی انچی لہریں اسے اوپر نیچے اچھال رہی تھی مگر تھیسونگ نے ہمتنا ہاری اور تیرتا چلا گیا مگر حوصلہ بلند رکھا آخر ایک بہت بڑی سمندری لہر نے اسے اچھال کر لنکا کے ساحل پر پھینک دیا تھیسونگ ریت پر آتے ہی اٹھا اس نے گھوم پھر کر دیکھا کہ بن مانس کہیں پیچھے تو نہیں آ رہا اسے بن مانس نظر نہ آیا دور سمندر میں منگلہ دیوی کا چٹانی مندر ستاروں کی دھیمی روشنی میں کسی افرید کی طرحاں پھن اٹھائے ہوئے تھا تھیسونگ نے دوسری بار انگلی اپنے جسم سے لگائی تو وہ پورے قد کا تھیسونگ بن گیا وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ساحل سے دور شہر کی بڑی کچھی سڑک پر آ گیا اس زمانے میں رات کو سواری یعنی کسی بیل گاڑی کے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا تھیسونگ پیدل ہی رات کے اندھیرے میں کاروان سرائے کی طرف چل پڑا اسے معلوم تھا کہ رات کو شہر کا دروازہ بند ہوگا اسے صبح تک شہر کے باہر ہی رہ کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنا پڑے گا ایک جگہ باغ میں آ کر درختوں کے نیچے گھاس پر بیٹھ گیا تاکہ رات گزارے دن نکلے شہر کا دروازہ کھلے تو وہ واپس اپنی کاروان سرائے میں جائے یہاں ایک بار اس نے فضا میں سونگا اسے کیٹی یا ناغ میں سے کسی کی خوشبو نہیں آ رہی تھی اس کے دل میں اس چیز کا بڑا غم تھا کہ اچانک کیٹی کہاں غائب ہو گئی تھی اسے فکر لگی تھی کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہو لیکن وہ اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا خاموش سر جھکائے درخت کے نیچے بیٹھا رہا اچانک اسے راجہ کے محل کی جانب سے شورو گل اور رونے پیٹھنے کی آوازیں سنائی دی تھیوسونگ چونگ کر دور راجہ کے محل کی طرف تک نے لگا راجہ کے محل میں واویلہ مچا تھا لوگ جاگ پڑے مکانوں میں چراغ روشن ہو گئے اور لوگ نکل کر راجہ کے محل کی طرف دوڑے تھیوسونگ باغ میں ہی بیٹھا رہا اسے راجہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی سمجھ گیا کہ وہاں کسی رانی وغیرہ کی موت ہو گئی ہوگی کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ راجہ کی سات رانیاں ہیں اور ان کے آپس میں دشمنی چلتی رہتی ہے آہستہ آہستہ دن کی روشنی پھیلنے لگی شہر میں لوگ سوگ میں ڈوبے ہوئے تھے تھیوسونگ باغ سے باہر نکلا اور شہر کے دروازے کی طرف بڑھا اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ محل میں آہو بکا کیوں ہے اس آدمی نے تھیوسونگ کی طرف دیکھا اور بولا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ راجہ مر گیا ہے تھیوسونگ نے جھوٹ موٹ کا افسوس کیا اور شہر کے کھلے دروازے سے نکل کر اپنی کاروان سرائے کی طرف چل دیا راجہ مر گیا ہے تو اسے کیا افسوس ہو سکتا تھا راجہ ساری زندگی ایش کرتی ہیں آخر ایک روز وہ بھی مر جاتی ہیں سب کو آخر ایک نہ ایک روز مرنا ہے وہ کاروان سرائے میں پہنچا تو وہاں بھی ہر کوئی گم میں ڈوبا ہوا تھا سرائے کا مالک چبوترے پر بانس کی چٹائی بچھائے سار جھکائے بیٹھا تھا تھیوسونگ اس کے قریب سے گزرا تو سرائے کے مالک نے سار اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولا بھائی ہمارے دیس کا راجہ چل بسا پراجہ یتیم ہو گئی تھیوسونگ نے کہا ہاں بھائی مجھے بھی راجہ کے مرنے کا بہت افسوس ہے یہ کہہ کر اپنی کوٹھری میں آ کر چپ چاپ بیٹھ گیا اسے کیٹی کا بار بار خیال آتا تھا آخر وہ کہاں چلی گئی تھیوسونگ کی طبیعت کوٹھری میں گھبرانے لگی وہ باہر برامدے میں آ کر بانس کی کرسی پر بیٹھ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی آسمان پر گھنے بادل چھائے تھے باغ میں رات بھار کے گرے ہوئے ناریل درختوں کے نیچے پڑے تھے درختوں پر پرندے بول رہے تھے شہر کی طرف سے مندروں میں بھجن گانے کی آوازیں آ رہی تھی کچھ دیر تک برامدے میں بیٹھے رہنے کے بعد تھیوسونگ ایک بار پھر کیٹی کا سراغ لگانے شہر کی طرف چل دیا شہر میں ماتویں فضا تاری تھی لوگ سارجکائے راجہ کے محل کی طرف چلے جا رہے تھے مندروں میں دھیمے سروں میں بھجن گائے جا رہے تھے گلی بازاروں میں دکانے بند تھی لوگ بھجن اور اشلوک پڑھتے بیل گاڑیوں اور ہاتھیوں پر سوار محل کی طرف چلے جا رہے تھے ان میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی عورتیں رو رہی تھیں تھیوسونگ کو یہ سب تماشا سا لگ رہا تھا بھلا ایک راجہ کے مرنے سے کیا فرق پڑتا ہے راجہ مر گیا ہے تو دوسرا راجہ گدی پر بیٹھ جائے گا وہ جہاں کہیں عورتوں کو دیکھتا وہاں پہنچ کر کیٹی کو تلاش کرنے لگتا مگر کیٹی اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی یوں ہی گھومتے پھیرتے تھیوسونگ راجہ کے محل کے سامنے پہنچ گیا وہاں لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے محل کے آگے آگ روشن تھی جو اس بات کی علامت تھی کہ راجہ وفات پا گیا ہے درباری آگ کے ارد گرد کھڑے اس میں زافران اور ناریل کا تیل دال رہے تھے محل کے اندر سے عورتوں کے رونے کی دھیمی دھیمی آوازی آ رہی تھی تھیوسونگ وہاں کھڑے ہو کر جلتی آگ کو دیکھنے لگا اس نے ایک آدمی سے پوچھا کیوں بھائی کیا راجہ کو اس آگ میں جلایا جائے گا اس آدمی نے غصے سے تھیوسونگ کی طرف دیکھا اور بولا راجہ کوئی عام آدمی تھا وہ ہمارا دیوتا تھا اس کے لئے سراندیب میں شاہی چتہ تیار ہو رہی ہے تم مجھے کوئی احمق معلوم ہوتی ہو تھیوسونگ نے کہا بھائی معاف کر دینا میں پردیسی ہوں یہ کہہ کر تھیوسونگ وہاں سے کھسک گیا کہ یہ لوگ تو بڑے جذباتی ہو رہی ہیں خوام کھا ان سے جھگڑا مول لینے میں کوئی فائدہ نہیں وہ دیر تک شہر کی ماتمی گلیوں اور بازاروں میں کیٹی کو دیکھتا رہا مگر کیٹی کو تو جیسے آسمان نے اٹھا لیا تھا نا کامو نا مراد ہو کر وہ واپس کاروان سرائے میں آ کر اپنی کوٹھری میں بیٹھ گیا وہ دن بھی گزر گیا شام کو سرائے کا مالک اس کے پاس آیا اور بولا بھائی صاحب مجھے تمہاری بہن کہیں نظر نہیں آ رہی وہ کہاں چلی گئی ہے خیریہ تو ہے نا تھیوسونگ اسے کیا جواب دیتا یوں ہی کہہ دیا دادا وہ اس کا رشتے دار سراندیپ میں رہتا ہے وہ اس سے ملنے گئی ہے تھیوسونگ نے محل کے باہر والے آدمی سے سراندیپ کا نام سنا تھا پس اس نے اسی کا نام لے لیا کہ ضرور وہاں سے دور کوئی جگہ ہوگی سرائے کا مالک آہ بھار کر بولا کل دوپہر کے بعد سراندیپ میں ہمارے پیارے راجہ دیوتا کی چتا کو آگ لگا دی جائے گی تھیوسونگ خاموش رہا اسے راجہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی سرائے کا مالک کہنے لگا کتنی خوش قسمت ہے ان کی رانیاں کہ اس کے ساتھ ہی جنت میں چلی جائیں گی اور وہاں بھی رانیاں بن کر اپنے راجہ دیوتا کی پوجہ کریں گی تھیوسونگ نے کچھ چونکر پوچھا کیا رانیوں کو بھی راجہ کے ساتھ ہی زندہ جلا دی جائے گا سرائے کا مالک بولا زندہ نہیں جلیں گی بلکہ اپنے راجہ کے ساتھ ستی ہو جائیں گی راجہ کی ساتھ رانیاں ہیں راجہ کے ساتھ سراندیپ میں ان ساتھ رانیوں کی بھی چتا تیار کی جارہی ہے جہاں وہ مہرانیوں کے شاہی لباس میں خوشبویں اتر اور زافران اور سندر لگا کر بیٹھ جائیں گی پھر راجہ کی چتا کو آگ دکھائی جائے گی اس کے ساتھ ہی ساتھوں رانیوں کی چتا کو بھی آگ لگا دی جائے گی تھیوسونگ نے افسوس کے لہجے میں کہا اور بیچاری ساتھوں رانیاں زندہ جل جائیں گی سرائے کا مالک تھیوسونگ کی طرف دیکھ کر بولا میرے بھائی تم پردیسی ہو تمہارا مذہب کوئی دوسرا ہے تم نہیں جانتے کہ ہماری عورتیں اپنے خواند کے ساتھ چتا کی آگ میں جل کر جنت میں پہنچ جاتی ہیں راجہ کی رانیاں خوش نصیب ہیں کہ اپنے خواند کے ساتھ ہی جنت کے محل میں پہنچ جائیں گی تھیوسونگ کو خوب معلوم تھا کہ بیچاری رانیاں ہرگیز نہیں چاہتی کہ انہیں آگ میں جلا دیا جائے مگر وہ اتنی بے باس ہیں کہ چاہنے کے باوجود محل سے فرار نہیں ہو سکتی یقیناً ان پر پہرہ لگا دیا ہوگا تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں اور ریایہ میں یہ خبر نہ پھیل جائے کہ رانیاں راجہ کی لاش کو چھوڑ کر فرار ہو گئی ہیں تھیوسونگ بھی ان کی کوئی مدد نہ کر سکتا تھا اس نے یوں ہی باتیں کر کے وقت گزارنے کی خیال سے سرائے کے مالک سے پوچھا یہ لوگ راجہ کی آخری رسومات ادا کرنے میں اتنی دیر کیوں لگا رہی ہیں سنہے کل دوپہر کے بعد راجہ کی چتا کو آگ لگائی جائے گی سرائے کا مالک بولا اس لیے کہ یہاں کا صدیوں سے دستور چلا آتا ہے کہ راجہ کے ساتھ جو رانیاں ستی ہوتی ہیں شاہی مصور ان کی تصویریں بناتی ہیں جو شاہی محل کے باہر لگا دی جاتی ہیں تاکہ ریایہ کو پتا چل جائے کہ ان رانیوں کو راجہ کے ساتھ چتا پر ستی کیا جانا ہے تھیوسونگ کان کھو جانے لگا اسے یہ سب کچھ بہت وحشیانہ باتیں لگ رہی تھیں بھلا کون کسی مرنے والے کے ساتھ جاتا ہے ہر کوئی آگے جا کر اپنے عملوں کا خود ہی حساب دیتا ہے وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا اس نے گفتگو کا موضوع بدلنے کے لئے کہا دادا منگلہ دیوی کے ناریل باغ میں پڑے ہیں پجاریوں سے لینے نہیں آئے سرائے کا مالک بولا آج شام پجاری آ کر ناریل لے جائیں گے اب یہ ناریل بھی راجہ کی جتا پر لے جا کر رکھ دی جائیں گے تاکہ منگلہ دیوی کا بھی آشیرباد راجہ کو مل جائے تھیوسونگ نے جمائی لیا اور بولا دادا مجھے تو نیند آ رہی ہے نیند اسے بلکل نہیں آ رہی تھی وہ اصل میں سرائے کی مالک کی باتوں سے بور ہو گیا تھا وہ کیٹی کے گم ہو جانے کے بارے میں پریشان تھا اور سرائے کا مالک اسے راجہ کی ساتھ رانیوں کی کہانیاں سنا رہا تھا تھیوسونگ اٹھ کر واپس اپنی کوٹھری میں آ گیا رات کو پھر بارش شروع ہو گئی وہ کوٹھری کے اندر اندھیرے میں تختے پر چپ چاپ لیٹا تھا کہ باہر بارش کے گرنے کی آواز آنے لگی پھر ہلکا سا بادل بھی گرجنے لگا بارش کی آواز زیادہ تیز ہو گئی کوٹھری کا دروازہ بند تھا بجلی چمکتی تو بند دروازی کی درزوں میں سے روشنی چمک جاتی اس کے بعد پھر گھپ اندھیرہ ہو جاتا تھیوسونگ کو اندھیری خاموش رات میں بارش کی آواز بڑی اچھی لگ رہی تھی اس کا دل چاہا کہ وہ برامدے میں جھا کر بارش کا منظر دیکھے وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر برامدے میں آ گیا بارش بڑی موسلہ دھار ہو رہی تھی اس کی بوچھار برامدے میں بھی آ رہی تھی سرائے میں سب کوٹھریاں بند کی یہ گہری نینس ہو رہی تھی بجلی چمکی اس کی روشنی میں تھیوسونگ کو ناریل کے جھومتے ہوئے درخت نظر آئے اس برامدے میں پڑی بانس کی پرانی قسم کی کرسی بارش کی بوچھار سے بھیگ رہی تھی اس نے کرسی کو پیچھے کھینچا اور اس پر بیٹھ کر سامنے ناریل کے اندھیرے درختوں میں گرتی بارش کو دیکھنے لگا تھپ تھپ کی آواز سے درخت پر سے دو ناریل ٹوٹ کر گھاس پر گرے تھیوسونگ کو اچانک یاد آیا کہ کیٹی نے اس رات باغ میں گرا ہوئے ایک ناریل اٹھایا تھا اور سرائے کے مالک کے خوفزدہ کرنے پر اس نے ناریل باغ میں جا کر رکھ دیا تھا کیونکہ سرائے کے مالک کے کہنے کے مطابق یہ ناریل منگلہ دیوی کی امانت تھی اور کوئی انسان انہیں اٹھا کر توڑ نہیں سکتا تھا تھوزونگ کو یوں ہی خیال آیا تھا کہ کہیں کیٹی پر ناریل کا تلیسم تو نہیں ہو گیا لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کیٹی نے تو ناریل باغ میں پھینک دیا تھا تھوزونگ انہی خیالات میں اُلچا برامدے میں بیٹھا باہر باغ میں گرتی بارش کو دیکھتا رہا ایک بار بجلی چمکی تو تھوزونگ چونگ سا پڑا اسے محسوس ہوا کہ اس نے بجلی کی چمک میں کسی انسانی ہیولے کو برامدے کی طرف بڑھتے دیکھا ہے بجلی چمکنے کے بعد ایک بار پھر باغ میں گہرا اندھیرہ چھا گیا تھا ایک بار اچانک روشنی ہو کر بج جائے تو اندھیرہ زیادہ گہرا ہو جاتا ہے اور آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ دکھائی نہیں دیتا مگر تھوزونگ کی آنکھیں اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی تھی اس نے دیکھا کہ ناریل کے درختوں کے نیچے ایک عجیب سیش ہے آہستہ آہستہ چلی آ رہی ہے تھوزونگ کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور باغ میں گھورنے لگا ناریل کے درختوں میں ایک ایسی عورت اس کی طرف بڑھ رہی تھی جس کے بال کھلے تھے ہاتھ میں ترشول تھا آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھی گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار تھا ترشول کا رخ تھوزونگ کی طرف تھا اس کے جسم پر سندور ملا ہوا تھا تھوزونگ اٹھ کڑا ہوا باغ میں عورت رک گئی تھوزونگ کی طرف سرخ آنکھوں سے دیکھا تھوزونگ کو باریک سیٹی جیسی تیز آواز آئی بھاگ جاؤ یہاں سے نہیں تو جان سے مار دوں گی تھوزونگ اس پرسرار عورت کی طرف گوھر سے تک رہا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگا دی ہے وہ بولنا چاہتا تھا مگر اس کے ہونٹ نہیں کھل رہے تھے پرسرار آسیبی عورت اپنی لالالنکھوں سے تھیوسونگ کو دیکھے جا رہی تھی بارش میں اس کا سندوری بدن بھیگ رہا تھا بھیگے ہوئے گلے بالوں کی لٹیں سامپو کی طرح اس کے شانوں پر لٹک رہی تھی اس کے حلق سے پھر وہی سیٹی جیسی آواز بلند ہوئی بھاگ جا یہاں سے نہیں تو جان سے مار دوں گی بجلی زور سے کڑ کی بادل گرجے بجلی کی تیز جمک میں آسیبی عورت کا جسم شولے کی طرح روشن ہو گیا اس کے بعد ایسا اندھیرہ چھا گیا کہ تھیوسونگ کو ناریل کے درختوں والے باغ میں سیوائے اندھیرے کے اور کچھ نظر نہ آیا تھیوسونگ برامدے کے جنگلے کے پاس آ کر گھوڑ سے باغ میں دیکھنے لگا بارش کی بوچھاڑ اس پر پڑ رہی تھی باغ میں موسلہ دھار بارش نے شور مچا رکھا تھا باغ میں سیوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں تھا آسیبی عورت غائب ہو چکی تھی تیز بارش میں باغ کے کنارے لگے کھیلے کے درختوں کے چوڑے چوڑے پتے نیچے کو جھک گئے تھے پہلے تو تھیوسونگ کو خیال آیا کہ شاید یہ اس کا وہم تھا لیکن یہ اس کا وہم نہیں ہو سکتا تھا تھیوسونگ کی آنکھوں میں آسیبی عورت کے پرسرار شکل نقش ہو گئی تھی اس نے اس عورت کو کھلی اور بیدار آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے ہاتھوں میں ترشول تھا آنکھیں پہلے اوپر کو چڑی ہوئی تھی پھر اسے گھورنے لگی تھی بال سامپوں کی طرح بھی کر جسم سے لپٹے ہوئے تھے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار تھا یہ آسیبی شکل اب بھی تھیوسونگ کی آنکھوں میں تھی وہ پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ کیا اور باغ کے درختوں کو تکنے لگا جو لمبے سیاہ ستونوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا مگر بادل اسی زور و شور سے گرج رہے تھے یہ کون تھی یہ اسے یہاں سے بھاگ جانے کا کیوں کہہ رہی تھی کیا یہ اسے جانتی ہے کیا یہ کوئی چڑیل تھی کیا یہ کوئی پورسار آسیبی مخلوق تھی مگر اسے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے پھر وہ اسے یہاں سے چلے جانے کا کیوں کہہ رہی تھی کیا کسی طرح سے اس کا تعلق کیٹی کے غائب ہو جانے سے ہے مگر کیٹی کا اسے کیا سروکار ہے اگر ایسی بات ہوتی تو یہ آسیبی عورت اسے ضرور کیٹی کے بارے میں کہتی کہ تم کیٹی کی تلاش چھوڑ دو اور یہاں سے بھاگ جاؤ مگر اس نے تو ایسا نہیں کہا پھر یہ کون تھی یہ اندھیری بارش والی رات کو اس کے پاس کیوں آئی تھی کیا تھو سونگ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے تھو سونگ سوچنے لگا نہیں نہیں جب تک کیٹی اسے نہیں ملتی وہ اس شہر کو ہرگز نہیں چھوڑے گا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امبر ناغ اور ماریہ سے بھی اسی شہر میں ملاقات ہو جائے تیو سونگ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آسیبی عورت کا مقابلہ کرے گا مگر اس شہر کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائے گا کل سے وہ کیٹی کی تلاش زور و شور سے شروع کر دی گا وہ شہر کے کونے کونے کو چھان مارے گا اور کیٹی کو ڈھونڈ کر ہی رہے گا رات گزر گئی صبح ہو گئی بارش اب نہیں ہو رہی تھی تیو سونگ نے موہا دھو کر دوسرے کپڑے بدلے اور کیٹی کا سراغ لگانے شہر کی طرف روانہ ہو گیا شہر میں راجہ کے مرنے کی وجہ سے وہی کل والی ماتمی فضا چھائی ہوئی تھی مگر لوگ جلوس کی شکل میں سمندر کی طرح چلے جا رہے تھے تیو سونگ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ سب لوگ سمندر کی طرف کیا کرنے جا رہی ہیں وہ آدمی بولا راجہ کی لاش اور اس کی ساتھوں زندہ رانیوں کو جزیرہ سراندیپ لے جائے جا رہا ہے وہاں راجہ کی لاش کے ساتھ رانیا بھی جتا کی آگ میں جل جائیں گی تیو سونگ نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور کیٹی کو ڈھونڈتا فضا میں اس کی خوشبو کو سونگنے کی کوشش کرتا ایک بازار میں چلنے لگا یہ بازار ایک دوسرے بازار میں جا کر مل گیا یہاں سب دکانیں بن تھی سب لوگ سمندر کی طرف چلے گئی تھے بازار اور گلیاں سنسان پڑی تھی تیو سونگ چلتا گیا مکانوں پر تالے لگے تھی عجیب ویرانی برس رہی تھی ہر طرف وہ ایک مندر کے قریب سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ کچھ عورتیں مندر میں جا رہی تھی تیو سونگ یہ دیکھنے لگا کہ کہیں ان میں کھیٹی تو نہیں ہے مندر کی طرف پڑھا مندر میں بھی راجہ کی موت پر لوگ اس کی روک و سکھ پہنچانے کے لیے بھجن کر رہے تھے اچانک تیو سونگ کی نظر مندر کی دیوار پر لگی ہوئی مورتی پر پڑی تو وہ حیران و ششتر ہو کر رہ گیا یہ اس آسے بھی عورت کی مورتی تھی جو رات بارش میں اس کو خبردار کرنے آئی تھی کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ نہیں تو تمہیں جان سے مار دوں گی تیو سونگ وہی کھڑا مورتی کو گھرنے لگا بلکل وہی عورت تھی آنکھیں اوپر کو چڑی ہوئی تھی گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار تھا سارا جسم سندوری تھا لمبے بال شانوں پر سامپوں کی طرح پڑے تھے ہاتھ میں ترشول تھا یہ کیسا موامہ ہے یہی عورت تو اس کے پاس رات کو بارش میں آئی تھی پھر یہ یہاں مورتی کیسے بن گئی اسے معلوم ہوا کہ یہ منگلہ دیوی کی مورتی ہے لوگ منگلہ دیوی مورتی پر ناریل چڑھا رہے تھے مندر کے باہر ایک طرف ناریلوں کے ڈھیر لگے تھے تھیو سونگ جانے لگتا ہے کہ اچانک جیسے منگلہ دیوی کی مورتی کے آنکھیں اس کی طرف جم جاتی ہیں اور پھر اسے وہی چھیٹی والی تیز آواز سنائی دیتی ہے یہاں سے بھاگ جا نہیں تو جان سے مار دوں گی تھیو سونگ کی آنکھیں منگلہ دیوی کی مورتی یعنی آسے بھی عورت پر لگی تھی اور کانوں میں اس کی تیز آواز بار بار گنج رہی تھی تھیو سونگ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مورتی کی آنکھیں پھر اوپر کو چڑ گئیں اور اس کی آواز بھی غائب ہو گئی جیسے وہ پتھر تھی اور اس کے کانوں میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی تھیو سونگ تیزی سے مندر سے باہر آ گیا تھیو سونگ کو یقین ہو گیا کہ کیٹی کو اسی آسے بھی عورت نے اگوا کیا ہے اور اسے کسی نامعلوم جگہ رکھا ہوا ہے مگر سوال یہ ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا کیٹی نے ایسا کونسی بات کی تھی کہ آسے بھی عورت اسے اگوا کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھیو سونگ نے فیصلہ کیا کہ آدھی رات کے بعد جب مندر میں کوئی نہیں ہوگا تو وہ مندر میں جا کر اس منگلہ دیوی کی مورتی سے ضرور پوچھے گا کہ اس نے کیٹی کو کیوں اگوا کیا ہے تھیو سونگ کو معلوم تھا کہ کیٹی مر نہیں سکتی ہاں اگر اسے آگ میں پھینکتی جائے تو مر سکتی ہے اسے تشویش ہوئی کہ کہیں آسے بھی عورت نے کیٹی کو آگ میں نہ ڈال دیا ہو معاملہ بے حد نازک تھا تھیو سونگ بے چینی سے مندر کے خالی ہونے کے انتظار کرنے لگا ضروری تھا کہ آدھی رات گزر جائے وہ بازار میں چلتا گیا یہ بازار آگے جا کر جہاں ختم ہو جاتا ہے وہاں راجہ کا محل آ جاتا ہے تھیو سونگ نے دیکھا کہ راجہ کے محل کے نیچے بہت سے لوگ کڑی ہیں راجہ کی لاش اور سات رانیوں کو لوگ لے جا چکے تھے مگر پھر کچھ لوگ وہاں دیوار کی طرف مو کے کھڑے تھے تھیو سونگ نے ایک بڑھے سے پوچھا بابا یہ لوگ یہاں کیا کر رہی ہیں بڑھے نے آہ بھر کر کہا بیٹا محل کے باہر راجہ کی ان سات رانیوں کی تصویریں بنا کر لگا دی گئی ہیں جن کو راجہ کی آگ میں ستی ہونے کے لیے سراندیپ لے جایا گیا ہے تھیو سونگ کو سات رانیوں کا بہت افسوس تھا کہ بیچاریوں کو ایک مردہ لاش کے ساتھ خوامخا آگ میں جلایا جا رہا ہے مگر یہ تو اس زمانے کی رانیوں کی قسمت ہوا کرتی تھی جو راجہ کی رانی بنتی تھی اسے معلوم ہوتا تھا کہ جب راجہ مرے گا تو اسے راجہ کی لاش کی ساتھی چیتہ پر بٹھا کر جلا دیا جائے گا چاہے اس کی خواہش ہو یا نہ ہو بلکہ راجہ بیمار ہوتا ہے تو اسی وقت سے اس کی رانیوں کی نگرانی سخت کر دی جاتی تھی کسی رانی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ محل سے باہر جا سکے تو اسی وقت کو خواہش بیدا ہوئی کہ چلو چل کر ان بدنصیب رانیوں کی تصویریں ہی دیکھ لیں جن کو آج دوپہر کے بعد سراندیب کے جزیرے میں راجہ کے ساتھ جلا دیا جائے گا تو اسی وقت محل کی دیوار کے پاس آ گیا لوگ بڑے شوق سے رانیوں کی تصویریں دیکھ رہے تھے یہ تصویریں پتھر کے پانچھے فٹ انچے ٹکڑے پر راجہ کے شاہی مصور نے برش اور رنگوں سے بنائی تھی یہ ساتھ رانیوں کی تصویریں تھیں اور محل کی دیوار کے ساتھ لگی تھی لوگ انہیں خاموشی سے دیکھ رہے تھے تو اسونگ بھی قریب جا کر دیکھنے لگا پہلی رانی کی شکل نیپال کی عورتوں جیسی تھی یہ نانی شاید نیپال کی کوئی راج کماری ہے دوسری رانی کی تصویر سے معلوم ہوتا تھا کہ ملک حبشہ کی رہنے والی حبشی لڑکی ہے تیسری رانی کی شکل آسام کی عورتوں سے ملتی جلتی تھی چوتھی رانی کی تصویر کو دیکھتے ہی تھی سونگ کا دل سینے میں زور سے اچھلا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اس نے زور سے آنکھیں ملی اور دوبارہ تصویر کو دیکھا یہ تصویر کیٹی کی تھی جو رانیوں جیسا شاہی لباس پہنے ہوئے تھی سر پر سونے کا تاج تھا کلے میں موتیوں کے ہار تھے کانوں میں سرخ لال چمک رہے تھے بلکل کیٹی کی شکل تھی بلکہ یہ کیٹی ہی تھی تیسونگ نے ایک بار پھر آنکھیں کھول کر قریب سے تصویر کو دیکھا یہ کیٹی کی تصویر تھی جو شاہی لباس پہنے خاموش کھڑی تھی اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی اداسی تھی مصور نے تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی یہ تصویر رنگوں اور برش کی مدد سے اس پتھر کی سلیٹ پر بنائی تھی جبکہ کیٹی کو بھی دوسری رانیوں کے ساتھ راجہ کی لاش کے ساتھ آگ پر جلنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تھیسونگ نے گھبرا کر ایک آدمی سے پوچھا یہ یہ ان رانیوں کی تصویریں ہیں نا جنہیں ستی کرنے لے جایا گیا ہے اس آدمی نے کہا ہاں بھائی یہ ہماری رانی ماتائیں ہیں جو آج دوپہر کے بعد ہمارے راجہ دیوتا کے ساتھ ستی ہو جائیں گی تھیسونگ لوگوں کے حجوم میں سے نکل کر سمندر کی طرف دوڑا اسے اچانک یوں دوڑتے دیکھ کر لوگ حیران ہو کر اس طرف دیکھنے لگے تھیسونگ بھاگ رہا تھا کلیوں بازاروں کھیتوں میں دوڑتے دوڑتے تھیسونگ سمندر کے کھنارے اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے راجہ کی لاش اور اس کی ساتھ رانیوں کو کشتیوں میں سوار کرا کر دور سمندر میں واقع جزیرے میں لے جانا تھا تھیسونگ سخت پریشان اور گھبرائے ہوا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کیٹی کو نہ بچایا تو شاہی محل کے لوگ اور سپاہی کیٹی کو بھی رانی سمجھ کر راجہ کی لاش کے ساتھ ہی جلا ڈالیں گے اور اگر کیٹی کو آگ میں ڈال دیا گیا تو وہ زندہ نہ بچے گی کیونکہ اسے آگ ہی مار سکتی تھی تھیسونگ نے دیکھا کہ سمندر خالی بڑا تھا معلوم ہوا کہ راجہ کی لاش اور ستی ہونے والی رانیوں کو لے کر کشتیاں جزیرہ سراندیب کی طرف کپ کی روانہ ہو چکی ہیں صرف ایک بڑی کشتی وہاں کھڑی تھی جس پر سندل اور زافران کے تیل سے بھرے ہوئے بڑے بڑے کپے لاتے جا رہی تھی تھیسونگ کے پتہ کرنے پر معلوم ہوا یہ تیل کے کپے راجہ اور ساتھ رانیوں کی چتہ پر ڈالا جائے گا تاکہ آگ زیادہ بھڑکی تھیسونگ بخلا سا گیا وہ ناغ ہوتا تو اڑ کر جزیرہ میں پہنچ جاتا اور کیٹی کی جان بچا لیتا مگر وہ اڑ نہیں سکتا تھا لکڑیوں کی چتہ پر بٹھا دیا گیا ہوگا اس سے صرف ایک تسلی تھی کہ جب تک زافران اور سندل کے تیل کے کپے جزیرے پر نہیں پہنچتے چتہوں کو لکڑیوں کی آگ نہیں لگائی جائے گی جس بڑی کشتی پر یہ تیل کے کپے لادے جا رہے تھے اس کے پاس سپاہیوں کا بہرہ تھا کوئی آدمی اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا تھا تھیسونگ صرف اسی کشتی پر سوار ہو کر جزیرہ سراندی پہنچ سکتا تھا اس کے پاس سوچنے کے لئے وقت نہیں تھا کیونکہ کشتی چلنے والی تھی صرف چار کپے لادنے کے لئے باقی رہ گئی تھی تھیسونگ دوڑ کر ایک کپے کے پیچھے بیٹھ گیا بیٹھتے ہی اس نے اپنے انگلی اپنے جسم کے ساتھ لگائی وہ ایک دم سے انگلی کے برابر چھوٹا ہو گیا پھر اس نے یہ کیا کہ تیل کے کپے کے ارد گرد جو رسی کا جال لپٹا ہوا تھا اس میں گھس کر چھپ گیا مزدور آئے اور کپے کے ساتھ اسے بھی اٹھا کر کشتی میں لے گئے اور کشتی میں دوسرے کپوں کے ساتھ رکھ دیا تھیسونگ نے خدا کا شکر ادا کیا وہ کشتی میں سوار ہو گیا تھا اب اسے ایک ہی الجن لگی تھی کہ جلدی سے جزیرے پر پہنچ جائے سپاہیوں نے کشتی کا لنگل اٹھایا اور حکم دیا کہ کشتی کو لے کر جزیرے پر پہنچا دیا جائے بارہ ملہ چپو لے کر کشتی کے کنارے کنارے بیٹھ گئے اور انہوں نے چپو سمندر میں چلانے شروع کر دیئے بارہ آدمیوں کے چپو چلانے سے بڑی کشتی نے تیزی سے سمندر میں بہنا شروع کر دیا تھیسونگ انگلی جتنے سائز کا بنا ہوا تیل کے کپے کے رسیوں کے جال میں چھپ کر بیٹھا تھا کشتی سمندر کی لہنوں کو چیرتی ہوئی کافی رفتار سے آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی تھیسونگ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ کیٹی گائب ہو کر راجہ کے محل میں رانی بن کر ظاہر ہو گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا کیٹی کو معلوم نہیں کہ وہ کیٹی ہے رانی نہیں ہے ضرور اس کی یاد داشت بھی بدل دی گئی ہوگی کیونکہ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ وہ کیٹی ہے اور رانی نہیں ہے تو وہ ضرور راجہ کے محل سے بھاگ کر تھیسونگ کے پاس کاروان سرائے میں آ جاتی مگر وہ تو راجہ کے محل میں رانی بن کر بیٹھی تھی اور اب اپنی مرضی سے راجہ کی لاش کے ساتھ آگ میں جلنے جا رہی تھی کم از کم وہ اس وقت ہی فرار ہو سکتی تھی کیونکہ اب تو وہ مرنے والی تھی اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ جس کسی نے بھی اس کی کائی پلٹ کی ہے اور اس پر تلسم کیا ہے اس نے کیٹی کی پرانی آداشت بھی گم کر دی ہے اور اب اسے بالکل یاد نہیں کہ وہ کیٹی ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو راجہ کی رانی ہی سمجھ رہی ہے لیکن ابھی اس کے بارے میں تھیوسونگ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا اسے یقین تھا کہ یہ کام اسی منگلہ دیوی کا ہے ضرور کیٹی نے رات کو باغ سے ناریل لاکر اسے توڑ کر کھا لیا ہوگا جس سے منگلہ دیوی کو غزب آ گیا اب تھیوسونگ کو یاد آیا کہ کاروان سرائی کی کوٹھری میں فرش پر جو میتھا رس گرا ہوا تھا وہ اسی ناریل کا رس تھا جس کو کیٹی باغ سے اٹھا کر لے آئی تھی تھیوسونگ کا ذہن بہت الجھن میں مبتلا تھا اس کا دل تشویش میں گھرا ہوا تھا وہ اڑ کر جزیرے پر پہنچ کر کھیٹی کو آگ میں جلنے سے بچا لینا چاہتا تھا مگر کشتی سمندر میں چلی جا رہی تھی اور ابھی جزیرے کا کہیں نام و نشان بھی دکھائی نہیں دیا تھا آخر دور سراندیب کے جزیرے کے ساحل کے انچے انچے درخت نظر آنے لگے کشتی تیزی سے کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی کنارے پر ایک گھارٹ بنا تھا جہاں شاہی خادم زرد رنگ کے کپڑے پہنے بیل گاڑیاں لیے کھڑے تھے تاکہ کشتی میں سسندل اور زافران کے تیل کے کپے نکال کر میدان میں اس جگہ لے جائیں جہاں راجہ اور اس کی رانیوں کے لیے چتہ تیار تھی تھیوسونگ کپے کی رسی کے ساتھ اندر کی طرف چمتا ہوا تھا وہ اس قدر چھوٹا سا تھا کہ کسی کے اس پر نظر نہیں پرسکتی تھی کشتی کنارے کے ساتھ جا کر لگی تو کپوں کو کشتی سے نکال کر بیل گاڑیوں پر لادہ جانے لگا شاہی خادموں نے وہ کپہ بھی اٹھا کر بیل گاڑی میں رکھ دیا جس کی رسیوں کے ساتھ تھیوسونگ چمتا ہوا تھا یہ بیل گاڑیاں ان کپوں کو لے کر اس میدان کی طرف چل پڑی جہاں راجہ کی لاش اور ان کی رانیوں کو جلانے کے لیے آٹھ چتائیں تیار کی گئی تھی سندل اور زافران کے تیل کے یہ سارے کپے چتاؤں سے تھوڑے فاصلے پر درختوں کے نیچے رکھ دئیے گئی تھیوسونگ کو یہاں رسیوں میں سے کھسکنے کا موقع مل گیا وہ لمبی لمبی خاص کے اندر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا درخت کے پیچھ سے جا کر چھپ گیا وہ جس حامت میں اتنا چھوٹا ہو گیا تھا کہ اس کو چھپانے کے لیے دو پتے ہی کافی تھے اس نے پتوں کی اوڑ سے میدان میں دیکھا میدان میں چتائیں تیار تھی یہ آٹھ چتائیں تھی ایک درمیان میں تھی جس پر راجہ کی لاش پھولوں سے ڈھکی ہوئی رکھی تھی ارد گرد سات چتائیں تھی یہ راجہ کی رانیوں کے لیے تھی جنہیں ان پر بٹھا کر زندہ جلایا جانے والا تھا یہ چتائیں خالی تھی کچھ فاصلے پر سیاہ رنگ کے چار خیمے لگے تھے ان کے باہر سپاہی تلوانے اٹھائے پہرہ دے رہے تھے ضرور ستی ہونے والی رانیاں ان خیموں میں بند تھی تیسونگ لمبی گھاس میں دورتا ان خیموں کی طرف چلا وہ تیز دور رہا تھا مگر چونکہ وہ بہت چھوٹا ہو گیا تھا اس لئے فاصلہ کم تیہ ہو رہا تھا اسے خیموں کے پیچھے تک پہنچتے پہنچتے پانچ سات منٹ لگ گئے بھکشو براہمن اور پجاری راجہ کی لاش کے ارد گرد چکر لگا کر بھجن گا رہے تھے اور راجہ کی لاش پر گنگا کا پانی چھڑک رہے تھے ایک طرف سے سپاہیوں کا دستہ آیا اور اس نے رانیوں کی جتاؤں کے آس پاس پہرہ لگا دیا یہ اس خیال سے کہ کہیں رانیاں موت کے خوف سے ڈر کر بھاگنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ کئی بار ایسے واقعات بھی ہوئے تھے کہ عورت کو خاوند کے ساتھ ستی ہونے کے لیے لائے گیا تو وہ اپنا آپ چھڑا کر بھاگ گئی پھر لوگوں نے اسے زبردستی پکڑ کر خاوند کی جتا میں بھڑکتی آگ میں ڈال دیا تھی سونگ چونکہ ایک انسانی انگلی جتنے سائز کا تھا اسی لیے اسے فائدہ تھا کہ اسے آسانی سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا ایک خیمے کے نیچے سے ہو کر اس نے اندر جھنکا تو دیکھا کہ یہاں نیپالی شکل والی رانی کو عورتیں آگ میں ڈالنے کے لیے تیار کر رہی تھی اسے پھولوں کے ہار ڈالے جا رہے تھے تھی سونگ دوسرے خیمے کی طرف بھاگا وہاں بھی کیٹی نہیں تھی چٹے خیمے کا نیچے سے موٹا پردہ اٹھا کر دیکھا تو کیٹی چٹائی ور ویٹھی تھی اس نے شاہر عباس پہن رکھا تھا اور عورتیں اسے پھولوں کے گہنوں سے سجا رہی تھی تھی سونگ جلدی سے خیمے کے اندر خوز گیا وہ ایک سرائی کے پیچھے چلا گیا کسی عورت نے اسے نہ دیکھا اسے خیال آیا کہ وہ بڑا ہو کر کیٹی کو یہاں سے بھگا کر لے جائے مگر یہاں سے کیٹی کو بھگا کر لے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا باہر سپاہی کھڑے تھے ایک بات پر تھی سونگ بہت پریشان تھا کہ کیٹی بڑے آرام سے بیٹھی تھی جیسے اسے اپنے زندہ جلنے کا کوئی افسوس نہیں جیسے وہ ذہنی طور پر ستی ہونے کے لیے بلکل تیار تھی یہ بات تھی سونگ کے خلاف جاتی تھی کیونکہ اس سے ظاہر تھا کہ اگر تھی سونگ نے کیٹی کو بھگانے کی کوشش کی تو وہ آگے سے مضاحمت کرے گی پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کیٹی نے اپنے آپ کو بے بس اور مجبور پا کر حالات سے سمجھوتا کر لیا ہو مگر وہ آسانی سے سمجھوتا کرنے والی نہیں تھی سونگ نے فیصلہ کیا کہ ابھی اسے بڑے سائز میں نہیں آنا چاہیے اور وہ اسی طرح رینگتا ہوا پھولوں کے اس ڈھیر کے قریب آ گیا جو کیٹی کے دائیں جانی پڑا تھا یہ گیندے اور کمل کے پھول تھے تھی سونگ اس ڈھیر کے اندر خوز گیا شاہی محل کی کنیزیں کیٹی کے بالوں میں کنگی کر رہی تھی کوئی اس کے ہاتھوں میں پھولوں کے کنگن ڈال رہی تھی جب یہ کنیزیں کیٹی کو تیار کر چکی تو کھیمے کا پردہ اٹھا کر باہر چلی گئی تھی سونگ کا بڑا اچھا موقع مل گیا وہ ایک دم پھولوں کے ڈھیر سے نکل کر کیٹی کے سامنے آر بولا کیٹی میں تھی سونگ ہوں میں تمہاری مدد کرنے آ گیا ہوں میرے ساتھ خیمے کے پیچھے سے ابھی اس کا فکرہ پورا نہیں ہوا تھا کہ کیٹی کا رنگ زرد ہو گیا وہ چیخ مار کر بولی تم بھوت ہو تھی سونگ کو یقین ہو گیا کہ کیٹی کی آدھاست موتل کر دی گئی ہے اب اس کے پاس زیادہ سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا وہ کیٹی کو وہاں سے اٹھا لے جانا چاہتا تھا اس نے ایک سیکنڈ میں اپنی دوسری انگلی اپنے جسم سے لگائی اور پورے انسانی سائز میں آ گیا ایک چھوٹے سے بونے آدمی کو یک دم بڑا ہوتے دیکھ کر کیٹی کی چیخ نکل گئی تھی سونگ نے دوسرے سیکنڈ کے اندر اندر اپنی انگلی کیٹی کے بازو پر لگا دی انگلی کے لگتے ہی کیٹی تھی سونگ کی انگلی جتنی ہو گئی تھی سونگ نے اسے اٹھا کر جیب میں ڈال لیا اور خیمے کے پیچھے پردے کی طرف لپکا چاکو کی مدد سے پردہ پھڑا اور باہر کود گیا چیخ کی آواز سن کر پہلے کنیزیں خیمے میں آئیں انہوں نے جو دیکھا کہ رانی گائب ہے تو انہوں نے شور مچا دیا رانی بھاگ گئی رانی بھاگ گئی دس بارہ سپاہی تلوارے نیزے لیے خیمے کی طرف لپکے انہوں نے خیمے کو گھیرے میں لے لیا ایک سپاہی نے خیمے کے کپڑے کو اڑا دی جائیں گی سپاہی جزیرے کے چھوٹے سے جنگل کی طرف دوڑے سارے جنگل میں شور مچ گیا کہ رانی کوکلا فرار ہو گئی ہے مہا منتری یعنی راجہ کا وزیر آلہ ابھی راجہ کی آخری رسوم کرنے کے لیے ایک خیمے میں موجود تھا اس نے سنا تو غصے سے کامتے ہوئے بولا رانی کوکلا کے بھاگ جانے سے ہمارے ملک پر دیوتاؤں کا عذاب نازل ہوگا اور راجہ کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی وہ اسی جزیرے پر ہوگی جزیرہ زیادہ بڑا نہیں ہے اسے فوراں پکڑ کر لاؤ تمام سپاہی جزیرے میں نکل کھڑے ہوئے تو سونگ جانتا تھا کہ رانی کوکلا یعنی کیٹی کی تلاش بڑی سار گرمی سے شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ راجہ کی ایک رانی جیتا سے بچ کر فرار ہو جائے اسی وجہ سے دوسری رانی کو جلانے کا کام بھی روک دیا گیا تو سونگ نے سوچا کہ اگر وہ پورے انسانی سائز میں جنگل میں چھپا رہا یا وہاں سے اس نے کسی کشتی میں بیٹھ کر فرار ہونے کی کوشش کی تو پکڑا جائے گا اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ چھوٹے سائز کا بن کر کسی جگہ چھپ جائے اور موقع ملتے ہی کیٹی کو لے کر وہاں سے نکل جائے تو سونگ نے جیب میں دیکھا کیٹی ننی سی انگلی کے سائز کی بن چکی تھی اور وہ جیب میں بیہوش تھی چونکہ اس کی آدھاست کیٹی کی نہیں تھی اس لئے وہ چھوٹے سائز کی ہوتے ہی دیشت سے بیہوش ہو گئی تھی تو سونگ کو جنگل میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی سپاہی رانی کوکلا کی تلاش میں آ رہے تھے تو سونگ پورے انسانی سائز میں وہاں پکڑا جا سکتا تھا اس نے جھاڑیوں کے پیچھے سے دیکھا کہ راجہ کی سپاہیوں کا ایک دستہ گھوڑوں پر سوار اسی طرف چلا رہا ہے وہ ایک ایک جھاڑی میں نیزے مار کر دیکھ رہے تھے کہ رانی کوکلا کہیں وہاں تو نہیں شپی ہوئی تو سونگ نے فوراں اپنی انگلی جسم سے لگائی اور وہ اپنی انگلی کے برابر کا ہو گیا اس نے جیب میں دیکھا تو کیٹی اسی حساب سے چاول کے دانے جتنی چھوٹی ہو چکی تھی تو سونگ جھاڑیوں کے جڑوں کے قریب سے گزر کر درخت کے تنے کے اندر خوکلی جگہ میں گھس کر چھپ گیا جب سپاہیوں کا دستہ جھاڑیوں میں نیزے مارتا آگے نکل گیا تو سونگ درخت کے تنے کے اندر سے نکلا اور سوچنے لگا کہ وہ کس طرف جائے اس کی منزل سمندر کا ساحل تھا جہاں کشتیاں کھڑی تھی یہ شاہی کشتیاں تھی اور انہیں واپس جانا تھا لیکن جب تک راجہ کی لاش کے ساتھ اس کی رانیوں کو ستی نہیں کر دیا جاتا یہ کشتیاں سپاہیوں اور مہمنتری اور دیگر درباریوں اور کنیزوں کو لے کر واپس نہیں جا سکتی تھی تھیسونگ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی کشتی کسی وقت کسی خاص کام سے واپس آ جائے وہ اس میں سوار ہو کر جزیرے سے فرار ہو سکتا تھا لیکن کشتی میں جانا بہت مشکل کام ہے اس کے باوجود تھیسونگ کی منزل وہاں سے جانے والی کوئی کشتی ہی تھی اس نے اندازے کے مطابق ساحل کی طرف چلنا شروع کر دیا وہ دیر تک جنگل کی اونچی گھاس میں چلتا رہا چونکہ وہ چھوٹا سا تھا اس کے قدم بھی چھوٹے چھوٹے تھے اس لئے اسے سالے سمندر تک پہنچتے پہنچتے سورج گروب ہو گیا درختوں کے پیچھے سے اسے سمندر نظر آنے لگا جس پر ڈوبتے سورج کی سنہری کرنے پڑ رہی تھی بائیں جانب گھر تھا جس پر کتنے ہی شاہی کشتیاں اور بجرے کنارے پر لگے تھے اور سپاہی پہرہ دے رہے تھے ایک طرف وہ بڑی کشتی بھی کھڑی تھی جس میں تیل کے کپوں کو لاد کر لیا گیا تھا اور جس میں چھپ کر تھیوسونگ اسی جزیرے پر پہنچا تھا تھیوسونگ نے اوپر نگاہ اٹھائی جس درخت کے نیچے وہ کھڑا تھا اس کی شاکھوں پر جنگلی بیلیں نیچے تک لٹک رہی تھی تھیوسونگ اتنا چھوٹا تھا کہ جو گھاس ہمارے ٹکنوں تک آتی وہ اس کے اندر پورے کا پورا چھپ گیا تھا تھیوسونگ درخت پر چڑھ نہیں سکتا تھا کیونکہ درخت کا تنہ اوپر تک گول اور ساف تھا وہ درخت پر لٹکتی بیل کو پکڑ کر اوپر چڑھ سکتا تھا اس نے ایک لٹکی ہوئی شاکھ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اچھل کر ٹانگیں اس کے ساتھ چمٹا دی پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا کافی محنت اور دکت کے بعد تھیوسونگ درخت کی انچی شاکھ پر چڑھ کر بیٹھ گیا اگرچہ اس کا سانس پھول گیا تھا مگر اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی اس نے شاکھوں کے پتوں کے ادھر ادھر ہٹا کر ساحل کی طرف دیکھا یہاں سے ساحل پر کھڑی کشتیوں اور دور میدان کے ایک حصے کو دیکھ سکتا تھا وہاں چیتہ پر راجہ کی لاش اسی طرح پڑی تھی اور بجاری بھجن کا رہی تھی مہا منتری اپنے خیمے کے باہر تخت پر پریشان بیٹھا تھا اسے اس بات کی بے حد تشویش تھی کہ رانی کوکلا یعنی کیٹی ابھی تک نہیں ملی تھی اور اس کے بغیر دوسری رانیوں کو بھی جلایا نہیں جا سکتا تھا پندت پروہت بھی گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ راجہ کی لاش کو جلانے میں دیر ہو رہی تھی یہ اچھا شگون نہیں تھا مہا منتری نے شاہ پروہت کو کہا مہا راج اگر رانی کوکلا نہ ملی تو راجہ کی دوسری رانیوں کو راجہ کی لاش کے ساتھ جلانے میں کیا حرچ ہے شاہ پروہت نے کہا مہا منتری جی اب سورج غالب ہو گیا ہے کل سورج گروب ہونے سے پہلے اگر رانی کوکلا نہ ملی تو ہم راجہ کی لاش کو جلا دیں گے مہا منتری نے اسی وقت حکم دے دیا کہ راجہ کی لاش کے گرد شاہ پہرہ لگا دیا جائے اور رانی کوکلا کو تیجی سے تلاش کیا جائے تھیوسونگ چھوٹے سائز کا بنا درخت کی شاک پر بیٹھا یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا شاہی فوج نے راجہ کی چیتا اور ان خیموں میں جن میں باقی چھے رانیاں تھی اپنے گھیرے میں لے لیا تھا شام کا اندھیرہ پھیل رہا تھا مگر ساحل پر کشتیاں اسی طرح کھڑی تھی کوئی کشتی لنکا شہر کے ساحل کی طرف نہیں جا رہی تھی تھیوسونگ دیر تک درخت کی شاک پر چپچا بیٹھا رہا کیٹیوس کی جیب میں تھی رات کا اندھیرہ جب چاروں طرف چھا گیا تو تھیوسونگ نے دیکھا کہ کچھ گلام مشالے ہاتھ میں لیے ایک کشتی میں آ کر دو کتاروں میں کھڑے ہو گئے وہ سمجھ گیا کہ یہ کشتی کسی شاہی شخصیت کو لے کر واپس جا رہی ہے تھیوسونگ جلدی سے بیل کی لٹکتی شاک کے ذریعے درخت سے نیچے اتر آیا اور گھاس میں سوئے ہو کر تیزی سے کشتی کی طرف پڑھا وہ اندھیرے میں بے خوفی سے بھاگ رہا تھا کیونکہ اسے اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا آخر وہ بڑی شاہی کشتی کے قریب پہنچ گیا یہاں کشتی میں مشالوں کی روشنی تھی مگر کشتی کے باہر اندھیرہ تھا کشتی ساحل کی لیت پر ایک رسے سے بندی تھی کشتی کا پیندہ تھیوسونگ کے لیے کافی انچا تھا اس لیے کہ وہ خود بہت چھوٹا ہو گیا تھا کشتی کا پیندہ اسے ایک بھلند دیوار کی طرح لگ رہا تھا اگرچہ یہاں اندھیرہ تھا مگر وہ اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا وہ بے بس ہو کر ادھر ادھر تک رہا تھا کہ اس کی نظر ایک غلام پر پڑی جو اپنے کاندھے پر ایک سرخ کالین رکھے کشتی کی طرف آ رہا تھا کالین کے ساتھ ریشمی کپڑا لٹک رہا تھا اس ریشمی کپڑے کی ایک جھالر زمین پر گھسٹی چلی جا رہی تھی تھیو سونگ نے اسے اپنا نشانہ بنا لیا جو ہی غلام کالین لے کر پہنچا تو تھیو سونگ نے اچھل کر کم خواب کے پیچھے لٹکتی ریشمی جھالر سے چمٹ گیا اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو ریشمی کپڑے کے اندر چھپا لیا وہ اتنا چھوٹا سا تھا کہ غلام کو ذرا سب اس کا بوجھ محسوس نہ ہوا وہ کالین لیے کشتی میں سوار ہوا اور کالین کو کشتی کے لکڑی کے فرش پر کھول دیا اس کے کھولتے ہی تھیو سونگ تیزی سے لپک کر کونے میں ایک سپاہی کے بہت بڑے پاؤں کے پیچھے جا کر چھپ گیا اتنے میں راجہ کا مہامنتری اپنے درباریوں کے ساتھ کشتی میں آ کر سوار ہو گیا اور کشتی واپس لنکا کے ساحل کی طرف روانہ ہو گئی جب کشتی رات کے اندھیرے میں سمندر میں سفر کرتی لنکا کے ساحل کے ساتھ آ کر لگ گئی تو تھیو سونگ کشتی کے کونے میں کالین کی ایک تہہ کے نیچے چھپا ہوا تھا اس نے تھوڑا سا سر باہر نکال کر دیکھا مہامنتری کی سواری کشتی سے اتر کر ساحل کی طرف جلوس کی شکل میں جا رہی تھی جب یہ سواری چلی گئی اور کشتی خالی ہو گئی تو تھیو سونگ نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا کشتی کے پاس ہی ریت پر دو سپاہی نیزے لیے پہرہ دے رہی تھی تھیو سونگ کو ان کے قریب سے گزرنا تھا یہ ایک خطرناک بات تھی وہاں کشتی کے کونے پر ایک بڑی مشال روشن تھی جس کی روشنی پر اسے دیکھا جا سکتا تھا تھیو سونگ کچھ دیر کشتی میں ہی کالین کے کنارے چھپا بیٹھا رہا اسے خوشی تھی کہ وہ کیٹی کو موت کے موہ سے نکال کر لیا ہے تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی پہرہ دیتے دیتے ٹہلنے لگا پھر انہوں نے چل پھیر کر پہرہ دینا شروع کر دیا تھیو سونگ موکے کی تاک میں تھا جو ہی اس نے دیکھا کہ سپاہی کشتی سے ذرا دور چلے گئی ہیں تو وہ کشتی کے کونے پر آیا یہاں اس نے رسی کو پکڑا اور نیچے ریت پر چھلانگ لگا دی وہ ایک چھوٹے سے چوہے کی طرح ریت پر گرا اور گرتے ہی وہ درختوں کی طرف بھاگا اتفاق سے ایک سپاہی کی نظر پڑ گئی اس نے جو انگلی کے برابر سائز کے آدمی کو دورتے دیکھا تو وہیں بت بن کے رہ گیا پھر اپنی آنکھیں زور سے ملی اور گوھر سے دیکھا اتنی دیر میں تھیو سونگ ناریل کے درخت کے اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا سپاہی نے سر کو جھٹک کر اپنے ساتھی سے کہا تم نے دیکھا دوسرا بولا کیا دیکھا پہلے سپاہی نے ایک بار پھر اپنا سر جھٹکا اور بولا کچھ نہیں کچھ نہیں دیکھا میرا وہم تھا بھلا اسے یقین آ سکتا تھا کہ ایک انسان انگلی کے برابر کبھی ہو سکتا ہے وہ اسے اپنا وہم ہی سمجھا تھا کہنے لگا بھائی میں پہرہ دیتے دیتے تھک گیا ہوں مجھے عجیب عجیب چیزیں نظر آنے لگی ہیں مثلا میں نے ابھی اپنی چھوٹی انگلی کے برابر ایک آدمی کو بھاگتے دیکھا دوسرا سپاہی کہکہ لگا کر بولا میرا خیال ہے کہ تم تھوڑی دیر آرام کر دو نہیں تو تمہیں ہاتھی گھوڑے چوہے دکھائی دینے لگیں گے تھیو سونگ ناریل کے درختوں میں دوڑتا چلا گیا اس کا فاصلہ زیادہ تیہ نہیں ہو رہا تھا پھر بھی وہ ساحل سے اس جگہ آ گیا جہاں مچھیروں کی جھومپڑیاں منی ہوئی تھی مچھیرے جھومپڑیوں کے اندر سو رہے تھے تھیو سونگ چلتے چلتے ناریل کے درختوں سے نکل کر کچھی سڑک پر آ گیا یہ سڑک شہر کی دیوار کے ساتھ ساتھ اندر جاتی تھی تھیو سونگ شہر کے اندر نہیں جانا چاہتا تھا چنانچہ وہ اس سڑک کو چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ مشرق کی طرف چل پڑا وہ شہر کے باہر کسی ویران جگہ میں جا کر رات گزارنا چاہتا تھا وہ ابھی کیٹی کو بڑا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ بڑا ہوتے ہی کیٹی شور مچا دی گی اس کی وجہ یہ تھی کہ کیٹی اپنے آپ کو رانی کوکلا سمجھ رہی تھی جب وہ مچھیروں کی جھومپڑی سے کافی دور نکل آیا تو تھیو سونگ روک گیا اس کی ایک جانب سمندر کافی فاصلے پر تھا دوسری جانب اندھیرے میں شہر کی دیوار دائیں طرف کو گھوم رہی تھی یہاں اندھیرہ تھا تھیو سونگ نے اپنے جسم کو دوسری انگلی لگائی اور وہ اپنے پورے قد کے برابر ہو گیا اس نے جیم میں جھانک کر دیکھا کیٹی کا سائز اب بھی اس کی انگلی کے برابر ہو گیا تھا مگر وہ ابھی تک بے ہوش تھی تھیو سونگ نے اب کاروان سرائی کی طرف جانے کی بجائے اس طرف چلنا شروع کر دیا جہاں بانس کے درختوں کے گھنے جنگل میں پرانے تالاب تھے ایک تالاب کے قریب آ کر تھیو سونگ نے کیٹی کو جیب سے نکالا وہ ہوش میں آگئی اور تڑپنے لگی وہ رانی کے شاندار لباس میں تھی اس نے گسیلی انکھوں سے تھیو سونگ کی طرف دیکھا اور چی کر کہا تم کون جادوگر ہو مجھے میرے راجہ کی لاش سے اٹھا کر یہاں کیوں لائے ہو مجھے اپنے راجہ کی لاش کے ساتھ جلنے دو میں رانی کوکلا ہوں مجھے اپنے راجہ کی لاش کے ساتھ جل جانے دو یہ کہہ کر کیٹی سمندر کی طرف دوڑنے لگی اس کے بعد کیا ہوا امبر ناغ ماریا یہاں کیسے پہنچے کس حالت میں پہنچے یہ سب کچھ جانئے اس سیریز کی اگلی کہانی میں